وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِأَذَاءِ كُلِّ أَمْرٍ لِأَنَ الْقَضَاءَ لَا يُشْتَرَتُ فِيهِ هَذِهِ الْقُدْرَةُ مُطْلَقًا بَلْ إِذَا كَانَ الْمَطُلُوبُ الْفِعْلَ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطُلُوبُ السُّوَالَ وَالْإِسْمَ فَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِ ذَلِكُ فَإِنَّمَنْ عَلَيْهِ أَلْفُ صَلَاةٍ يُقَالُ لَهُ فِي النَّفَسِ الْأَخِيرَةِ إِنَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُ وَسَمَرَتُهُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْإِسَاءِ بِالْفِبِيَةِ وَالْإِسْمِ اچھا کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِأَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ کہتے ہیں ماتین نے مطن میں مقید کیا وَهُوَ شَرْطٌ فِي عَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ عَدَاء کے ساتھ کیا مقید کر دی عَداء کے قید کہ ہر عمر کی عدا میں یہ شرط ہے کس چیز میں بھئی قدرت ممکن کم از کم اتنی قدرت کے کیا کر سکے انسان اس فیل کو اس کے اندر سرانجام ہاں کم از کم اتنی قدرت کے انسان اس فیل کو سرانجام دے سکے یہ قدرت ممکنہ ہے اور قدرت ممکنہ کے اندر ماتین قید بڑھا دی ماتین نے وَهُوَ شَرْطٌ فِي عَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ ہر عمر کی عدا میں یہ شرط ہے کہتے ہیں قضا میں یہ شرط مطلقا نہیں ہے عدا دیکھو مطن میں عدا کا لفت دیا ہر عمر کی عدا میں یہ شرط ہے تو قضا کے اندر یہ شرط مطلقا یہ شرط نہیں ہے کبھی قضا میں یہ شرط ہوگی اور کبھی قضا میں یہ شرط نہیں ہوگی مطلقا قضا میں نہیں ہے عدا میں تو مطلقا یہ شرط ہے کم از کم اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ انسان کیا کر سکے اس فیل کو عدا کر سکے لیکن قضا میں مطلقا یہ شرط نہیں ہے کبھی یہ شرط ہوگی کبھی یہ شرط کب ہوگی قضا کے اندر یہ قدرت ممکنہ اس وقت شرط ہوگی جب فیل مطلوب ہو جب فیل کیا ہو مطلوب ہو مالانا دیکھو ایک شخص کی نماز رہ گئی اب اس سے اگر کہتے ہیں بھئی آپ کیا ہے نماز آپ کے ذمہ قضا ہے اب مطلوب کیا ہے اسے کہ وہ نماز پڑھ لے اس کے ذمہ ایک نماز باقی ہے تو فیل مقصود ہوا یہاں کیا مقصود ہوا فیل مقصود اور فیل کے لئے تمس کم اتنی قدرت چاہیے کہ انسان کیا کر سکے اس کو ادا کر سکے لہذا ایک شخص دستر مرگ پر پڑا ہے مولانا اور آخری سان سے اس کی چل رہی ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ذمہ ایک ہزار نمازیں باقی ہیں فرض کرو ہزار نمازیں اس کے ذمہ تھی آپ نے کہا آپ کے ذمہ ہزار نمازیں باقی ہیں ان کی قضا ہے آپ کے ذمہ تو یہاں پر دیکھئے فیل مطلوب نہیں مولانا فیل اس لئے مطلوب نہیں ہو سکتا کیونکہ فیل کے لئے کم اتنی قدرت چاہیے کہ انسان کیا کر سکے ادا کر سکے اور اس کے پاس اس کے پاس اتنی قدرت ہے اس کے پاس اتنی قدرت ہی نہیں ہے معلوم ہوا یہاں فیل مقصود نہیں ہے فیل مقصود نہیں ہے ہاں اگر مقصود گناہ ہے اور وصیت کرنا مطلوب ہے یہاں پر تو پھر اس صورت میں قدرت ممکنہ شرق نہیں ہے مثلا آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس وقت آخری وقت کے اندر آپ کے ذمہ ہزار نمازیں خضا باقی ہیں تو کیا مانا ادا کرنا مطلوب ہے وہاں ان کی قضا کرو فیل کرو ہزار نمازوں والا یہ تو مقصود مطلوب نہیں ہو سکتا ہاں گناہ مطلوب ہے کہ تمہارے ذمہیں ہزار ہیں یعنی تم گناہ گار ہو تم نے اپنی نمازیں چھوڑی ہیں یا کہ تمہیں آپ کیا کرنا چاہیے سی دیئے کی وسیعت کرنی چاہیے سمجھ میں ہے تو وسیعت کے اعتبار اگر سوال مطلوب ہے یعنی یہ کی وسیعت کرو یہ مطلوب ہے تو پھر اس صورت میں تو خدرت ممکنہ بھی ضروری نہیں اسی طرح گناہ ہے تو اس کے اندر بھی خدرت ممکنہ نہ نہ کہونا ضروری نہیں وہ تو صرف آپ اسے بتلا رہے ہیں بھئی آپ کے ذمہ اتنے نمازیں ہیں یعنی آپ کیا ہیں گناہ گار ہیں لہٰذا کیا کر جاؤ وسیعت کر جاؤ کہ تمہاری نمازوں کا فیدیہ تمہاری طرف سے ادا کر دیا جائے ہو سکتا ہے اللہ اس کو قبول فرمالیں ہو سکتا ہے اللہ اسے امید ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمالیں گے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو قضاء کے اندر مطلقاً جو ہے یہ شرط نہیں ہے قدرت ممکنہ کا ہونا بلکہ جب خیل مطلوب ہو تک تو شرط ہے جب سوال اور گناہ مطلوب ہو تو اس وقت یہ شرط نہیں ہے بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی اور مصنف نے قید کیا بی ادائی کل امر ان کے ساتھ بھی لئن القضاء اللہ یشترط فیہ حادی ہی القدرت اس لئے کہ قضاء کے اندر یہ اس میں شرط نہیں لگائی جاتی اس قدرت کی مطلقاً بلکہ ادا کان المطلوب الفعلہ بلکہ اس وقت جب کیا ہو فیل مطلوب ہو اس لئے کیونکہ فیل تو بغیر قدرت کے ہو ہی نہیں سکتا وَمَّا ادا کان المطلوب سوال وَالْإِسْمَ ہاں باقی جب اس سے مطلوب سوال ہو سوال کیا مانا یعنی وسیعت کر کے جاؤ بھئی طلب کیا جارہا وسیعت کر کے جاؤ تمہارے ذمہ وَالْإِسْمَ اور بُنَا مطلوب ہو فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ تو پھر اس کے اندر اس قدرت کی استمکن کی شرط بھی نہیں ہے فَإِنَّمَنْ عَلَيْهِ أَلْفُ صَلَاتٍ اس لئے کہ جس شخص پر ایک ہزار نمازیں باقی ہوں يُقَالُ لَهُ فِي نَفَسِ الْأَخِیرَتِ نَفَس فَا کے فتحے کے ساتھ بھئی نفس ہو تو ذات کو کہتے ہیں نفس فا کے فتحے کے ساتھ تو مانا ہے سان فَإِنَّمَنْ عَلَيْهِ أَلْفُ صَلَاتٍ اس لئے کہ وہ شخص جس پر ہزار نمازیں ہوں يُقَالُ لَهُ فِي نَفَسِ الْأَخِیرَتِ تو اس کو آخری سانس میں بھی کہا جائے گا واجب ہیں تو یہاں فیل مطلوب نہیں ہے بلکہ سوال اور گناہ مطلوب ہے اور کہتے ہیں وَسْسَمَرَتُهُ تَظْحَرُ فِي حَقِ وُجُوبِ الْإِسَاءِ بِالْفِدِّيَتِ وَالْإِسْنِ اور اس کا سمارہ جو ہے ظاہر ہوگا کہ اس پر فیدیے کی وسیعت کرنا واجب ہو جائے گا اور گناہگار ہو گناہ ہوگا اسے بھئی کہ اس کے ذمہ نمازیں ہیں اور اس نے آدانی کی بات سمجھ میں آگئی بھئی وَالشَّرْتُ تَوَهُمُهُ لَا حَقِيقَتُهُ اور اس کی شرط جو ہے مالا نا قدرت ممکنہ کی شرط بھئی تَوَهُمُهُ اس تَمَقُن تَمَقُن بھئی تَوَهُمُهُ کی ہاتھ نہیں قدرت کو اراجہ ہے لیکن تَمَقُن کی تعویل میں کر لیں یا اس کی تاریخ میں تَمَقُن کا لحصارہ تھا اور اس تَوَهُمُهُ تَوَهُمُ تَمَقُن بھئی اور تَمَقُن کیا ہے قدرت ہے کیا ہے قدرت ہے تو کہتے ہیں وَالشَّرْتُ تَوَهُمُهُ لَا حَقِيقَتُهُ اور شرط جو ہے اس کے وہم کا پایا جانا ہے اس کی حقیقت کا پایا جانا نہیں بھئی قدرت ممکنہ کے لئے شرط کیا ہے اس کا تَوَهُم ہی کافی ہے اس کی حقیقت کا پایا جانا ضروری نہیں دیکھئے اَي شَرْتُ خِیمَا بَيْنَ هَذِهِ الْقُدْرَتِ الْمُمَكِّنَةِ الْأَدْنَى قَوْنُهُ مُتَوَهِمَ الْوُجُودِ لَا مُتَحَقِقَ الْوُجُودِ یہ شرط اس قدرت کے یہ قدرت ممکنہ ادنہ جو ہے یہ ادنہ قدرت ممکنہ جو ہے اس کے اندر شرط یہ ہے کہ قَوْنُهُ مُتَوَهِمَ الْوُجُودِ کہ یہ کیا ہونی چاہیے مُتَوَهِمَ الْوُجُودِ ہونی چاہیے مُتَحَقِقَ الْوُجُودِ یعنی اس کے وجود کا وهم ہو یہ کافی ہے اس کے وجود کا حقیقتا پایا جانا ضروری وهم بھی کافی ہے اَي لَا يَلْزَمُ أَنْ يَقُونَ الْوَقْتُ الَّذِي يَسَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَوْجُودًا مُتَحَقِقًا فِي الْحَالِ بَلْ يَقْفِي وَهْمُهُ یعنی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ وقت جس کے اندر چار رکعات کی گنجائش ہو موجود ہونا چاہیے متحقق ہونا چاہیے فِي الْحَالِ بَلْ يَقْفِي وَهْمُهُ بلکہ اس کا وهم بھی کافی ہے بھئی دیکھئے کہتے ہیں یہ قدرت محمد کے اندر اس کا وهم ہی کافی ہے حقیقتا اس کا پایا جانا ضروری نہیں دیکھئے مثلا ایک شخص جو ہے مسلمان ہوا آخری وقت کے اندر اب جب کلمہ پڑھا اس نے صرف اتنا وقت ہے کہ اس کے اندر تکبیرِ تحریمہ تو کہہ سکتا ہے نماز پڑھی نہیں سکتا زہر کا بالکل آخری وقت ہے کیا پڑھ سکتا ہے تکبیرِ تحریمہ تو کہہ سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا تو دیکھو قدرتِ ممکنہ حقیقتا پائی گئی زہر کی نماز کے لئے زہر کی نماز کے لئے قدرتِ ممکنہ حقیقتا موجود کیونکہ صرف چند سیکنڈ باقی ہیں جس میں تکبیرِ تحریمہ تو کہہ جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر نماز ادا ہی نہیں کی جائے تو حقیقتا قدرتِ ممکنہ ہے ہی نہیں اتنا وقت ہی نہیں ہے جس کے اندر ہم کیا کر سکیں زہر کی نماز ادا کر سکیں لیکن بتلایا حقیقتا اس کا پایا جانا ضروری نہیں بلکہ اس کا وہم بھی کافی ہے تو یہاں بھی وہم ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے اتنا وقت تو ہے تکبیرِ تحریمہ کہہ سکے لیکن وہم ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس وقت تو اس کے لئے طویل فرما دیں کیا فرما دیں طویل فرما دیں وہ نماز شروع کرے اور اللہ اس وقت کو سورج کو روک دیں اور نہ وقت اتنا لمبا ہو جائے کہ اس کے اندر وہ آرام سے کیا کر لے اپنی نماز ادا کر لے سورج سمجھ میں آئی تو لہذا اتنا وقت مل گیا جس کے اندر تکبیرِ تحریمہ وہ کہہ سکتا ہے تو بس زہر کی نماز اس پر واجب ہو گئی کیا ہو گئی واجب ہو گئی کہتے ہیں بھئی اس کا سمرہ قضاء کی صورت میں ظاہر ہوگا یعنی یہ نہیں آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ ہم نے آپ نے تو اس پر زہر کی نماز واجب کر دی اور اتنا وقت تھائی نہیں جس کے اندر وہ کیا کرے گا ادا کر سکے گا لازمی بات ہے کہ ادا اس کی رہ جائے گی اور وہ گناہ گار ہوگا ادا رہ جائے گی اور کیا ہوگا کہتے ہیں بھئی اس کا سمرہ قضاء کی صورت میں ظاہر ہوگا یعنی اس وقت کے اندر وجوب آئے گا ادا کا اور پھر خوراں ہی منتقل ہو جائے گا کسی طرح اگر وقت لمبا نہ ہوا اگر وقت لمبا کر دیا اللہ تعالی نے بھئی اللہ تعالی تو قادر ہیں بھئی سمجھے ہیں تو اگر اللہ تعالی نے وقت لمبا کر دیا تو اسی کے اندر قضاء واجب ہو جائے گی یعنی اس کو بعد میں قضاء کرنا پڑے ہی کہنے کا یہ مطلب ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں دیکھو اب حقیقتاً قدرت ممکنہ ہے یا اس کا صرف وہم ہے بھئی وہم کہتے ہیں وہم بھی کافی ہے حقیقتاً اس کا پایا جانا ضروری نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اَيْ لَا يَلزَّمُ أَن يَكُونَ الْوَقْطُ الَّذِي يَسَعُ اربعہ رکعات موجوداً متحققاً فی الحال یعنی یہ لازم نہیں ہے اس کے ساتھ کہ اتنا وقت جس کے اندر بنجائش ہو چار رکعات جی وہ موجود ہو اور پایا جائے فی الحال بل یک فی وهم ہو بلکہ اس کا وهم بھی کافی ہے وَإِنَّ تَحَقُقَ هَادَ الْمَوْحُومِ فِي الْخَارِجِ اس لیے کہ اس موہوم یعنی جس کا وهم ہے وقت لمبانے کا اس موہوم کا تحقق جو ہے خارج کے اندر اس موہوم کا خارج میں پایا جانا بِأَنْ يَمْتَدَّ الْوَقْتُ مِن جَانِبِ اللَّهِ تعالی بائی طور کے لمبا ہو جائے وقت اللہ کی طرف سے کہ يُعَدِّهِ فِيهِ کہ اس میں کیا کر لے اس کو ادا کر لے وَإِلَّا تَظْهَرُ سَمَرَتُهُ فِي الْقَضَى وَرْنَا تو اس کا سمرہ کس کی صورت میں ظاہر ہوگا قضا کی صورت میں ظاہر ہوگا اگر اللہ نے وقت لمبا کر دیا تو اسی میں ادا کر لے اگر وقت لمبا نہ کیا تو پھر کیا کرے گا قضا کرے گا سورة سمجھ میں آگئے بھئی حَتَّى اِذَا بَلَغَتْ ہاں اور پھر اگر ادا نہیں کرتا وہ ادا نہیں کرتا وہ اس کی قضا بھی نہیں کرتا تو یاد رکھئے پھر اسے قضا چھوڑنے کا گناہ ملے گا ادا چھوڑنے کا نہیں کیونکہ ادا پر تو وہ قابر ہی نہیں تھا تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے مولانا اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اس پر واجی بھی نہیں ہوگی بھئی یہ ظہر کی نماز اس لیے کہ یہاں خدرت متمکنہ حقیقتا پائی نہیں گی ان کے نزدیک حقیقتا کیا ہے خدرت متمکنہ کا پایا جانا ضروری ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں ہی وہم بھی کافیہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں طبیل فرما دیں حتی اذا بلغ صبیع او اسلم الکافر او طہرت الحائض فی آخر الوقت لذمت الصلاة یہاں تک اگر بچہ بالکھ ہو گیا یا کوئی کافر مسلمان ہوا یا کوئی حائضہ پاس ہوئی فی آخر الوقت کس کے اندر آخر وقت میں یعنی جس میں صرف تکویر تحریمہ کی گنجائش ہے لذمت الصلاة تو اس پر کیا ہو جائے گی نماز ان پر لازم ہو جائے گی بھئی ان سب پہ لطواہم الامتدادی فی آخر الوقت بیوقف الشمسی لطواہم الامتدادی بوجہ وہم پائے جانے کی کس چیز کا وہم بھئی اس آخری وقت کے میں لمبا ہونے کا وہم پائے جانے کی وجہ سے کہ ہو سکتا یہ آخری وقت لمبا کا ہو جائے بیوقف الشمسی سورج کے رک جانے کی وجہ سے والمراد بی آخر الوقت اللذی لا يسعو فیه الا مقدار التحریمتی اور آخری وقت کے ذریعے مراد وہ وقت ہے اللذی لا يسعو فیه الا مقدار التحریمتی جس میں گنجائش نہ ہو مگر صرف تحریمہ کی مقدار کی یعنی صرف اس تحریمہ کی مقدار کی اس میں گنجائش ہوتی ہے اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں فَإِذَا حَدَسَتْ هَذِهِ الْمُجِبَاتُ فِي هَذَ الْوَقْتِ جب پائے گئے یہ والے مجیبات اس وقت کے اندر لَزِمَتْ هُسْصَلَا تو سب پر کیا ہو جائے گی نماز لازم ہو جائے گی مجیبات کیا ہے مالانا بھئی یہ بچے کا بالغ ہونا کافر کا مسلمان ہونا حائزہ کا پاک ہونا بھئی یہ مواجب کر دیتی جب یہ پاک ہو گئے مسلمان ہو گئے یا بالغ ہو گئے تو پھر ان پر کیا ہو جاتی ہے نماز واجب ہو جاتی ہے تو یہ مجیبات ہیں مالانا اچھے تو کہتے ہیں فَإِذَا حَدَسَتْ هَذِهِ المجیبات فِي هَذَ الْوَقْتِ لَظِمَتْ هُسْفَلَاتُ جب پائے گئے یہ ولی مجیبات اس وقت کے اندر لَظِمَتْ هُسْفَلَاتُ تو نماز ان پر لازم ہو جائے گی لہا احتمال امتداد ہی بھی وقت شمسی سورج کے رکنے سے وقت کے لمبا ہو جانے کے احتمال کی وجہ سے فَإِن امتد فِي الْوَاقِعِ يُؤَدِّيهِ فِيهِ وَإِلَّا يَقْضِيهَا اگر لمبا ہو گیا وقت کے اندر وہ وقت يُؤَدِّيهِ فِيهِ تو اس کے اندر نماز کو ادا کر لے وَإِلَّا يَقْضِيهَا وَرنہ کیا کرے اسی قضاء کرے گا وَهَذَا الْوَقْفُ اَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِلْعَادَتِ اور یہ وقت یہ سورج کا ٹھیر جانا وقت کا لمبا ہو جانا یعنی سورج کا ٹھیر جانا امر یہ کیسا امر ہے مُمْكِنٌ جو کہ مُمْكِن ہے خَارِقٌ لِلْعَادَتِ اور خارقِ عادت ہے خارقِ عادت خارق خرق کا مانا ہے پھاڑنا بھئی پھاڑنا تو خارقِ عادت جو عادت کو پھاڑنے والا ہے بھئی یعنی بطور کرامت اور موجزے کے طور پر بھئی نبی ہے تو بطور موجزے کے عام امتی ہے تو بطور کرامت کیا ہوتی ہے خارقِ عادت ہوتی ہے بھئی ایک چیز عادت کے خلاف خلافِ عادت ایک چیز ظاہر ہوتی ہے عادت میں ویسا جیسے دیکھو حضور صلی اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیئے دو ٹکڑے فرما دیئے بھئی دو ٹکڑے تو یہ جو معجزہ ہے کرامت ہے یہ کیا ہوتی ہے خارقِ عادت ہوتی ہے عادت کے خلاف ہوتی ہے عادت میں ایسا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَحَاذَ الْوَقْفُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِّلْعَادتِ اور یہ وقف یہ ٹھیرنا جو ہے سورج کا یہ ایسا عمر ہے جو ممکن ہے اور خارقِ عادت ہے قَمَاتَانَ عَلَيْسَلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جیسے کہ حضرت سلمان عَلَيْسَلَيْسَلَامُ کے لئے تھا یہ وقف ان کے لئے ہوا تھا حَيْسُ عُرِزَتْ عَلَيْهِ بِالْعَشِي صَافِنَاتِ الجِيَاد کہتے ہیں حضرت سلمان عَلَيْسَلَامُ کو اپنے والد حضرت دعود عَلَيْسَلَام سے بطور وراست کے ایک ہزار گھوڑے ملے تھے بھئی تو ایک دن یہ تخت پر بیٹھے اور گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں آپ ان کے معاینے میں مشغول ہیں بھئی یہاں تک کہ ہوتے ہوتے عاثر کا وقت نکل گیا اور سورج بلکل دوبنے والا تھا اس وقت ان کی توجہ ہوئی کہ آثر کا وقت نکل گیا ہے میری آثر کی نماز آثر کی عبادت رہ گئی ہے بھئی تو بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئے اور حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس دوبارہ لے کر آو گئے ان گھوڑوں کی وجہ سے میری کیا ہو گئی ہے نماز خوت ہو گئی ہے چنانچہ بطور کفارے کے ان گھوڑوں کو انہوں نے تلوار کے ختل کرنا اور ان کی پھنڈلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا بطور کفارے کے اور قربانی کے طور پر بھئی تاکہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائیں بھئی ممال کی محبت نے کیا کیا تھا مجھے مشغول رکھا اور میری عبادت جاتی رہی تو اب اسی کو بطور کفارے کے پیش کر رہے ہیں بھئی تو چنانچہ ان گھوڑوں کو انہوں نے کیا کر دیا سب کو قربان کر دیا گھوڑوں کو واپس لٹایا اور انہوں نے پھر آسر کے اپنی عبادت عدا کی بھئی آسر کی اماد پڑی بھئی اور گھوڑے جو تھے وہ کیونکہ گھوڑے سارے قربان کر دیئے تو بدل کے طور پر اللہ تعالی نے ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا بھئی سمجھ میں ہے ہوا ان کے لئے مسخر ہو گئی ان کے تخت کو اٹھا کر چلتی جدر کو وہ چاہتے ادھر لے جاتی بھئی تو دیکھو اس واقعے سے پتا چلا بھئی یہ کیا ہے یہ وقت بلکہ اس واقعے کے اندر تو صورت کے واپس آنے کا ذکر ہے معنی نہ جب واپس آنا اس کا ممکن ہوا معلوم ہو روکنا تو بطریقے روکنا تو بطریقے اولا ممکن ہے تو کہتنے کماکان علیہ السلیمان علیہ السلام جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے یہ وقت ہوا تھا حیث و حرزت آلی غبی آشی یہ صافینات الجیاد اس طور پر کہ ان کے سامنے پیش کیے گئے بھئی آشی کہتے ہیں دن کے آخری حصے کو بھئی دن کے آخری حصے کے اندر ان پر صافینات 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 وہ گھوڑا جو تین قدموں پر کھڑا ہے اور چوتھے قدم کا اس نے کھر کا کنارہ صرف زمین پر لگایا ہوا ہے پوری طرح چوتھا پاؤں نیچے نہ لگایا ہو بھئی تو اس خوڑے کو کہتے ہیں صافینات انہوں کے معنی تین پاؤں اور ایک خور کے کنارے پر کھڑا ہونا تو مراد گھوڑے ہیں جب ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے الجیاد عمدہ آلہ تیز رفتار گھوڑے بھئی ان کے سامنے پیش کیے گئے پس قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا سمجھے سورج غروب ہو جاتا اور ان کی نماز ادھر رہ گئی تھی پس انہوں نے مارا ان کی پینڈلیوں کو اور ان کی گردنوں کو سوق جمع ہے ساق پینڈلی کو کہتے ہیں ان کی پینڈلی اور گردنوں پر مارنا شروع کی تلوات سے کاٹ رہے ہیں سمجھے فرد اللہ رد اللہ شمس حتى صل العصر پھر چنانچہ اللہ تعالی نے دعا کی اللہ تعالی نے سورج کو واپس لٹایا یہاں تک انہوں نے عصر کی نماز پڑی اور پھر گوڑے چونکہ سارے قربان کر دیئے تھے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی لئے تو اللہ نے ان کی لئے ہوا کو مصفر کر دیا مکان الخیلی گھوڑوں کی جگہ خیل یاد رکھیں یہ ایک کو نہیں کہتے گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں بھئی وَحَادَ بِنَفْ الْقُرْآن اور یہ کس کے ذریعے ثابت ہے نص قرآن کے ذریعے قرآن نص بات ثابت ہے بھئی اسی طرح دوسرا واقعہ ذکر کر رہے ہیں وقت والا کہتے ہیں وَقَدْ قَانَ عَلَيْيُوشَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور یہ وقت کس کے لئے ہوا تھا حضر یوشَ عَلَيْهِ السَّلَام کے لئے حضر یوشَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام اللہ کے پیغمبر گزریں یہ قوم جبارین کے ساتھ جہاد کے اندر مصروف تھے اور جمعہ کا دن ہے جہاد میں مصروف ہیں قدس پہاڑی پر قبضے کے لئے تو یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب آگیا ملانا اور حضر موسی علیہ السلام کی شریعت تھی حضر موسی علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہفتے کی رات اور ہفتے کے دن میں جہاد ممنوع تھا ملانا اس اسلام شریعت میں رات پہلے آتی ہے جیسے رمضان آتا ہے تو پہلے روز ترابی رات پڑی جاتی ہیں لہذا ہفتے کی رات آنے والی ہے اگر سورج دوب جاتا ہے پھر لڑائی کو رکھنا پڑے گا دن پورا مل جائے دن رات دشمن کو پھر پورا مقابلے اللہ اس سورج کو ہمارے لئے روک دی چنانچہ اللہ تعالی نے روک دیا یہاں تک کہ انہوں نے خدس پہاڑی کو کیا کر لیا فتح کر لیا خدس ایک پہاڑی ہے بھئی فلسطین کی سرزمین بیض المقدس کے قریب اور یہ وقت جو ہے حضرت یوشو علیہ السلام کے لئے ہوا تھا حتی فتح القدس قبل دخول لیلت السب یہاں تک انہوں نے خدس پہاڑی کو فتح کر لیا ہفتے کی رات کے داخل ہونے سے پہلے وقد تانا لنبینا علیہ السلام اور یہ وقت حضرت صلی اللہ علیہ سلام کے بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی بود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے بھئی وحی نازل ہو رہی تھی آپ پر بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسی طرح بیٹھے رہے اور وحی نازل ہوتی رہی یہاں تک سورج غروب ہونے کے فرید ہو گیا غروب ہو گیا سورج بھئی جب وحی ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا تم نے عثر کی نماز پڑ لی ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں حضرت میں نے تو بھی نہیں پڑی تو حضرت علی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ آپ کے اور رسول کی اطاعت میں مصروف تھے اس میں مشغول تھے آپ ان کے لیے سورج واپس لوٹا دیجئے چنانچہ کہتے ہیں بھئی سورج واپس نکل آیا اور بلند ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آسر کی نماز آدھا کی اور اسی طرح دوپ گیا بھئی تو دیکھو اس میں بھی کیا ہے سورج اچھا تو یہ وقت سورج کا یہ حضور علی السلام کے لئے رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ اس خوط ہو گئی تھی اثر کی نماز رضی اللہ تعالی عنہ سے کماز کی رفی کتاب سیر جیسے کہ مذکور ہے کتاب سیر کے اندر بھئی وَحَادَ بِخِلَا بِالْحَجِّ یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے بھئی ایک اعتراض کا جواب بھئی ابھی تک جو انہوں نے باتیں ذکر کی اور جو واقعات ذکر کی بھئی بدلایا انہوں نے کہ بھئی دیکھئے یہ جو وجوب ادا کے لئے خدرت ممکینہ جو ہے اس کا تحقق ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا تواہم بھی کافی ہے بلکہ اس کا تواہم بھی کافی ہے تواہم بھئی جیسے آپ نے دیکھا بھئی کسی نے کوئی شخص مسلمان ہوا اور ظہر کی نماز صرف اتنا وقت باطی ہے جس کی اندر وہ صرف کیا کہہ سکتا ہے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو اب یہاں پر قدرت ممکینہ کا تحقق نہیں ہے لیکن اس کا تواہم ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں اس وقت کو طویل فرما دیں تو صرف اس تواہم کی بنا پری بھئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں اس شخص پر ظہر کی نماز واجب ہو گئی اور پھر اگر امتداد پایا جائے وہ وقت طویل ہو جائے تو پھر تو اس میں ادا کر لے ورنہ پھر کیا کرے گا بعد میں خضا کر لے گا بھئی خضا کر لے گا تو کہتے ہیں آپ نے بتلایا بھئی کہ نماز کے مسئلے میں کہ وہاں پر یہ قدرت ممکنہ کا تواہم ہی کافی ہے قدرت ممکنہ کا تحقق ضروری نہیں اس کا تواہم شرط ہے اس قدرت کا تواہم ہی کافی ہے تحقق نہیں ضروری تو حج میں تو حالانکہ آپ ایسا نہیں فرماتے حالانکہ حج میں بھی کیا ہونا چاہیے قدرت ممکنہ کا تواہم ہی کافی ہونا چاہیے بھئی جیسے حج کی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور لوگوں پر اللہ کے لئے حج فرض ہے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جس میں اس کے راستے کی اس حج کے راستے کی جس میں استطاعت ہے بھئی راستے میں کھانے پینے کا سامان ہے کہ راستے میں کھانے پینے ہو سکتا ہے اور ایک سواری بھئی ایک سواری تو فقہہِ کرام لکھتے ہیں مَنَا کہ حج آدمی پر فرض نہیں ہے جس کے پاس کم از کم اتنے اسباب ہوں کہ وہ زادے راہ پر بھی قادر ہو اور سواری بھی ہو اس کے پاس بھئی یعنی جو دور سے حج کرنے جا رہا ہے تو لہٰذا اے سراز ہوتا ہے بھئی نماز کے اندر آپ نے قدرت ممکنہ کہ تواہم سے کس کا حکم لگا دیا وجوب کا حکم لگا دیا تو حج کے لیے بھی یہاں قدرت کے تواہم سے کیا حکم لگا دینا چاہئے وجوب کا حکم لگانا چاہئے اور حج کو ہر شخص پر فرض قرار دے دینا چاہئے کیونکہ یہاں بھی تواہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں اس شخص کو زادے راہ اور سواری عطا فرما دیں بھئی تواہم جس کے بعد نہیں بھی ہے تواہم تو ہے کہ اس کو اللہ کیا فرما نصیب فرما دیں زادے راہ اور سواری تو تواہم تو اس میں بھی ہے لہٰذا وہاں بھی کیا ہونا چاہئے حج کو تواہم کی بنا پر فرض ہونا چاہئے یعنی ہر شخص پر اور تواہم تو ہر شخص کے لیے موجود ہے تو ہر شخص پر کیا ہونا چاہئے حج فرض ہونا چاہئے بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی حج کے اندر یہ حکم ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ اگر ہم حج کے اندر بھی یہی حکم لگا دیا جائے تو پھر تو لوگ بڑے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ کس میں ہر شخص پر حج فرض قرار دے دیا جائے اور اس کے پاس استطاعت نبیوں پھر بھی حج فرض ہے پھر تو لوگ کس میں مبتلا ہو جائیں گے بڑے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے بھئی حرج عظیم کے اندر بھئی تو کہتے ہیں وہادہ بخلاف الحج اور یہ حج کے خلاف ہے فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ تَوَهُمُ الزَّادِ وَالْرَاحِلَتِ اس لیے کہ اس کے اندر اعتبار نہیں کیا گیا تَوَهُمِ زَاد اور تَوَهُمِ رَاحِلَا کا زادِ را وَالْرَاحِلَتِ باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ حج کرتے ہیں بغیر ذات اور راہِلَا کے بھئی دیکھتے ہیں نا حج کے اندر تو نماز کے اندر تو تَوَهُم تھا کہ شاید اس وقت کو اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں طویل فرما دیں اور یہ وقت طویل ہونا تو بے انتہا ناظر ہے بھئی انہوں نے بھی دو تین واقعات ذکر کی بے انتہا ناظر ہے تو جب وہاں آپ نے اس طوح ہم کا اعتبار کیا تو حج کے اندر بطریقہ اولہ اس طوح ہم کا اعتبار کرنا چاہئے اس لیے کہ اس میں تو بہت سے لوگ بغیر ذات بغیر ذات اور راہِلَا کے حج کرتے بھی ہیں اس سے تو اکثر وقوع بھی ہوتا رہتا ہے تو اکثر اس کا وقوع ہوتا ہے اور ادھر کیا تھا وقت کا ٹھیت جانا اور لمبا ہو جانا وہ تو تو انتہائی ناظر تھا وہاں اپنی اس طوح ہم کا اعتبار کیا اور یہاں بھی تھی آپ کو کیا کرنا چاہئے اس طوح ہم کا کہتے ہیں نہیں بھئی اس طوح ہم کا اعتبار نہیں کریں گے بہت سے لوگ حج کرتے ہیں بغیر ذات اور بغیر راہِلَا کے لیا اس لیے کہ اس کا اعتبار کرنے میں کیا ہے حرج عظیم ہے بھئی لوگ بڑی مشقت میں پڑ جائیں گے بھئی اور اگر اس کا اعتبار کر بھی لیا جائے بھئی طوح ہم ازاد اور راحلہ کا اعتبار کر بھی لی جائے اس کی بنا پر حج کو فرض بھی قرار دے دیا جائے تو پھر بھی اس کا سمرہ وجوب قضاء کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا بھئی کیونکہ وہاں پر طوح ہم کی وجہ سے پھر کیا واجب ہو جاتی تھی نماز کی قضاء واجب تو یہاں پر قضاء کے وجوب کے صورت میں سمرہ ظاہر نہیں ہوگا لینہ الحج لا یقضاء اس لئے کہ حج کی قضاء نہیں کی جاتی حج تو جب بھی کرے گا کیا کہیں گے یہ اس نے کیا کیا ہے حج ادا کیا ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی تو سمرہ ظاہر نہیں ہوگا بھئی ہاں البتہ سمرہ ظاہر ہوگا مولانا گناہ کے حق میں اور وسیعت کرنے کے حق میں کہ شخص کیا ہوگا گناہ گار ہوگا اور اس پر کیا واجب ہوگا وسیعت کرنا اپنے وارثوں کو وسیعت کرے کہ میری طرف سے حج کروا دینا میری طرف سے تو اس پر وسیعت کرنا واجب ہو جائے گا گناہ ہوگا اس کو اگر نہیں کرے گا بھئی وظالک غیر معقول اور یہ بات ناقابل فہم ہے بھئی کہ ایک شخص جب وہ حج کی اس کی استطاعت ہی نہیں تھی قدرت ہی نہیں تھی وہ خود حج وسیعت کرنا یا وسیعت کرنے واجب قرار دیا جائے کہ وہ کیا کرے ضرور بھی ضرور کیا کرے حج کی وسیعت بھئی وہ خود قادر ہوتا تو خود ہی کر رہتا وسیعت کی کوئی ضرورت ہوتی پھر تو وسیعت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور پھر یا اور یا گناہ گار ہوگا بھئی جب وہ قادر ہی نہیں تھا تو یہ کہا جائے وہ گناہ گار ہوگا یہ بھی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی وَقَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْعَدَائِ بطلایا تھا بھئی مالانا یہ قدرت دو قسم پر ہے ایک مطلق ہے وَقَامِلٌ اور دوسری کیا ہے کامل ہے تو اس کا عطف وہ مطلق پر ہوا مالانا قدرتِ قاملہ اور وہ کونسی ہے کہتے ہیں وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْعَدَائِ اور وہ قدرتِ مُيَسِّرَةَ ہے ادا کرنے کے لئے یعنی وہ قدرت جو ادا کو آسان کرنے والی ہے سمجھ میں آئی بات بھئی کہتے ہیں آج کون عالی قولی ہی مطلق یہ ماتین کے قول جو مصنف کا قول مطلق تھا اس پر یہ آتف ہے کامل کا وَهَادَهُ الْقِسْمُ ثَانِی اور یہ ہے وہ قسمِ ثَانِی بھئی وَيُسَّمَّهَادَ مُيَسِّرَةً بھئی اس کو قدرتِ مُيَسِّرَةً کیوں کہتے ہیں مُيَسِّرَةً کا مانا تو آسان کرنے والی جس میں فائل کا سیغہ ہے نا وہ قدرت جو آسان کرنے والی ہے کیا مانا کیا آسان کرنے والی ہے کہتے ہیں اس کو مُيَسِّرَةً اس لئے کہتے ہیں لِيَنَّهُ جَعْلَ الْعَدَاءَ يَسِيرًا سَحْلًا عَلَى الْمُقَلَّفِي اس لئے کہ یہ قدرت جو ہے ادا کو آسان کر دیتی ہے سحل کر دیتی ہے مُقلَّف بار مُقلَّف پر آدائی کی کیا ہو جاتی ہے سحل اور آسان کس کی وجہ سے ہوتی ہے خدرتِ مُيَسِّرَةً کی وجہ سے خدرتِ مُيَسِّرَةً نے کیا کر دی آہ آسانی کر دی لَا بِمَانَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ عَثِيرًا سُمَّ يَسْرَهُ اللَّهُ تعالی اس معنی میں نہیں کہ یہ کیا تھا یہ واجب کس طرح تھا پہلے مشکل تھا سُمَّ يَسْرَهُ اللَّهُ تعالی بعد ذالکہ بعد میں اس کو اللہ نے کیا کر دیا آسان فرما دیا بل بِمَانَ بلکہ اِمَانَ کہ اللہ تعالی نے اس کو واجب کیا ہے ابتداءن ہی اسر اور سہولت کے طریقے پر ابتداءن ہی آسانی کے طریقے پر اس کو واجب کیا ہے کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے عربی کے اندر کہتے ہیں زیق فمرکیت زیق فمر رکیت کوئن کا مو تنگ کرو کوئن کا مو تنگ رکھو تنگ کرو رکیہ کوئن کو کہتے ہیں بھئی جس میں پانی ہو اِجْعَلْ هُزَّيِّقَ مِنَ الْاِقْتِدَائِي تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ کوئن کا مو پہلے کھلا تھا اب اس کو تنگ کرو بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ابتداء سے کیا بناو اس کا مو تنگ بناو بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی اِجْعَلْ هُزَّيِّقَ مِنَ الْاِقْتِدَائِي یعنی اس کو تنگ بناو ابتداء سے لَا أَنَّهُ كَانَ وَاحِعَنْ سُمَّ يُزَّيِّقُهُ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پہلے اس کا مو چوڑا کھلا تھا وسیع تھا پھر اس کو وہ کیا کر دیتا ہے پھر وہ اس کو تنگ کرے گا سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں بھی قدرتِ مئسرہ میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ نہیں کہ پہلے سے وہ واجب مشکل تھا قدرتِ مئسرہ کے وجہ سے کیا ہو گیا آسان ہو گیا بلکہ اس کو افتداءن ہی کہہ کیا ہے اللہ تعالی نے یسر اور سہولت کے ساتھ اللہ تعالی نے واجب فرمایا ہے یسر اور سہولت ہے تو وہ واجب ہے یسر اور سہولت نہیں تو وہ بھی واجب نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وہاں دہی القدرت شرط انفی اکثر العبادات المالیتی دون البدنیتی اور یہ قدرت شرط ہے اکثر عباداتِ مالیتی کے اندر یہ قدرتِ مئسرہ جو ہے مولانا کس کے اندر شرط ہے اکثر عباداتِ مالیتی کے اندر قدرتِ مئسرہ کا ہونا ضروری ہے یہ اس کے لئے شرط ہے عباداتِ بدنیتی میں نہیں ان کے اندر قدرتِ مئسرہ نہیں بلکہ کس کا اعتبار ہے قدرتِ متحقینہ کا اعتبار ہے اور البتہ یہ جو مالی عبادتیں ہیں ان میں کونسی قدرت ہے اکثر قدرتِ مئسرہ ہے بھئی یہ وجہ یہ بھئی عباداتِ بدنیتی کے اندر نہیں رکھا عباداتِ مالیت کے اندر اکثر کے اندر قدرتِ مئسرہ کا اعتبار کیوں ہے بھئی وجہ یہ مولانا کہ مال انسان کو بڑا محبوب ہے مال ہاتھ سے نکلے یہ انسان کو بڑا بوجھ لگتا ہے بڑا مشکل کام لگتا ہے بھئی سمجھنا ہے بھئی بڑا مشکل لگتا ہے لہٰذا اس لئے ان کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وجوب کس طریقے پر کیا ہے یوسر کے طریقے پر کیا ہے سہولت اور آسانی کے طریقے پر کیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَحَادِهِ الْقُدْرَةُ شَرْطُنْ فِي أَكْثَرِ عباداتِ المالیتی اور یہ قدرت شرط ہے اکثر عباداتِ مالیت کے اندر دون البدنیتی نہ کے بدنی عبادتوں کے اندر وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِي اور اس قدرت کا دوام شرط ہے واجب کے دوام کے لئے بھئی اس قدرت کا دوام شرط ہے کس کے لئے واجب کے لئے بھئی دیکھئے جب تک یہ قدرت محسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس یاد رکھئے دو تین قیمتی باتیں یاد رکھئے بھئی یہ جو قدرت متقینہ ہے یہ شرط محض ہے اور یہ جو قدرت میسرہ ہے یہ علت کے درجے میں ہے یہ ایک ہی شرط ہے جو کس کے درجے میں ہے علت کے درجے میں ہے بھئی جلدی جلدی اشارات لکھ لو بس بھئی پورا لکھنا مشکل ہے بھئی یہ جو قدرت متقینہ ہے یہ شرط محض ہے اور قدرت میسرہ جو ہے وہ ایسی شرط ہے جو علت کے درجے میں ہے علت کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آئی اور یہ علت کے درجے میں کیوں ہے وجہ یہ کہ اس لیے کہ واجب کا ممکن تھا وہ چیز واجب ہوتی مالانا کس طریقے پر واجب ہوتی امکان کے طریقے پر کہ یعنی اتنی قدرت ہوتی جس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو عدا کیا جا سکتا ہے لیکن اس قدرت میسرہ کی نے بدل دیا اس واجب کو عسر سے کس کی طرف یوسر کی طرف یعنی یوسر کے طریقے پر وہ واجب ہوئی حالانکہ عسر کے طریقے پر بھی وہ واجب ہو سکتی تھی کس طریقے پر وہ عبادت جن کے اندر کیا ہے خدرت محضرہ شرط ہے وہ عبادت عسر کے طریقے پر بھی تو واجب ہو سکتی تھی لیکن وہ کس طریقے پر واجب ہوئی ہے یوسر کے طریقے پر اور یوسر کس کے اندر ہے قدرت میسرہ کے اندر ہے تو گویا کہ قدرت میسرہ نے کیا کیا اس کے عسر کو کس کی طرف بدل دیا یوسر کی طرف بدل دیا تو دیکھو یہ علت کے درجے میں ہوئی یوسر کے لئے یہ کیا ہوئی علت ہوئی قدرت میسرہ آئے گی تو یوسر آ جائے گا قدرت میسرہ نہیں تو یوسر بھی اور یہ واجب کس طریقے پر ہے یوسر کے طریقے پر ہے اور یوسر کس کی وجہ سے آئے قدرت میسرہ میں یوسر ہے قدرت بسکتی تھی اندر تو یوسر نہیں تو معلوم ہو یہ علت کے درجے میں ہے یہ یوسر کے لئے تو اس کی وجہ تھے وہ واجب کس طریقے پر آئے گا یوسر کے طریقے پر آئے گا تو یہ علت کے درجے میں ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جبکہ قدرت مبکنہ وہ علت کے درجے میں نہیں ہے وہ شرط محض ہے اس لیے کہ اس نے واجب کس طریقے پر آیا ہے اوسر کے طریقے پر تو وہاں اوسر کے طریقے پر اس نے اس میں کوئی تقدیلی پیدا نہیں کی بھئی یعنی امکان کے طریقے پر کہ اس کا ادا کرنا کیا ہو جائے ممکن ہو اس امکان اس نے کوئی تبدیلی پیدا کی کوئی یوسر آیا اس کی وجہ سے کوئی یوسر نہیں آیا تو اس نے کوئی تبدیلی کوئی اس کی وجہ سے نہیں آتی جیسے امکان کے درجے میں واجب ہونا چاہیے تھا اکتی دان ویسی واجب ہوا اور قدرت میسرہ کیا ہے اس کی وجہ سے واجب بھئی یوسر کے طریقے پر بھی آ سکتا تھا لیکن کس طریقے پر آیا یوسر کے طریقے پر اور یوسر کس میں ہوتا ہے خدرتِ میسرہ کے اندر ہوتا ہے معلوم ہو یہ خدرتِ میسرہ کی وجہ سے کیا آیا ہے اس نے یوسر آیا ہے تو یہ علت کے درجے میں ہوئی بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو خدرتِ میسرہ علت کے درجے میں ہے کیونکہ اس نے عوصر کو بدل دیا کس سے یوسر سے عوصر بھی ہو سکتا تھا لیکن یوسر آیا اور کس کی وجہ سے آیا خدرتِ میسرہ بھئی یوسر ہوتا ہے اس کے اندر ہے تو ہم کہیں گے اس کی وجہ سے آیا تو یہ گویا کس کے درجے میں ہوئی علت کے درجے میں ہوئی اور آپ جانتے ہیں والا نا جب تک علت ہوتی ہے معلول ہے جب علت نہیں معلول بھی نہیں سورج جب تک نکلا ہوا ہے دن ہے جب سورج نہیں تو دن بھی اس لئے کہا کہ وہ واجب اس کا دوام اس کے لئے ضروری ہے اس علت کا اس قدرتِ میسرہ کا دوام جب تک قدرتِ میسرہ ہے یعنی سہولت کے ساتھ قدرت ہے وہ واجب ہے اور جب یہ قدرتِ میسرہ نہیں یعنی سہولت کے ساتھ ادائیگی نہیں تو وہ واجب بھی سورج سمجھ میں آگئی یہ کس کے درجے میں ہے علت کے درجے میں ہے معلول نا علت کے درجے میں ہے تو یہ واجب جو ہوا تھا یہ قدرتِ میسرہ کے ساتھ جس کے اندر قدرتِ میسرہ شریعت نے شرط لگائی ہے یہ یسر کے طریقے پر واجب ہوا ہے لہٰذا جب تک یسر ہے یہ واجب ہے جب یسر نہیں تو یہ واجب بھی نہیں بھئی اور دوسری قدرت مکینہ وہ شرط محض ہے مالانا شرط محض ہے تو دیکھو ایک ہوتا ہے ایک ہے چیز کا وجود ایک ہے اس کی بقا ایک ہے وجود ایک اس کے بعد میں باقی بھی رہے تو جو شرط محض ہے اس کی وجہ سے چیز کا وجود تو آئے گا لیکن بقا کے لئے اس کا ہونا ضروری نہیں بقا کے لئے اس کا ہونا ضروری نہیں جیسے دیکھئے مالانا نکاح جو ہے نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا شرط ہے لیکن یہ شرط محض ہے علت کے درجے میں نہیں تو لہٰذا نکاح ہونے کے لئے تو گواہوں کا ہونا ضروری لیکن بقاہ نکاح کے لئے گواہوں کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے گواہ مر بھی گئے پھر بھی نکاح اپنے حال پر کیا رہے گا باقی رہے گا معلوم ہوا یہ گواہ جو ہیں نکاح کے لئے شرط محض ہیں ان کی وجہ سے وجود نکاح تو وجود نکاح کے لئے تو ان کا پایا جانا ضروری ہے لیکن بقاہ نکاح کے لئے ان کا پایا جانا ضروری کیونکہ یہ شرط محض ہے یہ علت کے درجے میں جب کہ یہ جو خدرت مئی اثرہ ہے یہ کس کے درجے میں ہے یہ علت کے درجے میں ہے اور علت جیسے وجود کے لئے ضروری ہوتی ہے اسی طرح بقاہ کے لئے بھی ضروری ہوتی ہے تو لہٰذا جب تک یہ خدرتِ میسرہ آئے گی تو وہ واجب ہو جائے گا اور بقابی اسی کی وجہ سے ہے جب تک یہ خدرتِ میسرہ باقی رہے گی وہ واجب بھی باقی رہے گا جب یہ خدرتِ میسرہ ختم ہو جائے گی وہ واجب بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھئے ذرا کہتے ہیں وَدَوَامُ حَدِهِ الْقُدْرَتِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ اور اس خدرت کا دوام و شرط ہے واجب کے دوام کے لئے ائی مَا دَامَتْ حَدِهِ الْقُدْرَتُ بَاقِیَتًا یَبْقَلْ وَاجِبُ یعنی جب تک یہ خدرت باقی ہے واجب بھی باقی رہے گا وَإِذَنْ تَفَلْ قُدْرَتُنْ تَفَلْ وَاجِبُ اور جب خدرت منتقی ہو جائے گی تو واجب بھی جب خدرت ختم ہو جائے گی تو واجب بھی ختم ہو جائے گا لیان الواجب بکانا ثابتاً بِلْيُسْرِ اس لئے کہ یہ واجب کس طریقے پر ثابت تھا یوسر شریعت نے اس کو کس طریقے پر ثابت کیا ہے یوسر کے ساتھ تو لہٰذا جب تک یوسر ہے یہ واجب ہے اور جب یوسر نہیں رہے گا تو پھر یہ واجب بھی کیونکہ یہ تو مشروع ہی کس طریقے کس کے ساتھ تھا یوسر کے ساتھ تھا بات سمجھ میں آگئے بھئے یوسر کے ساتھ لہٰذا جب تک یوسر ہے یہ واجب ہے جب یوسر نہیں واجب بھی نہیں ہے بھئے تو کہتے ہیں لیان الواجب بکانا ثابتاً بِلْيُسْرِ اس لئے کہ یہ واجب کیا ثابت تھا کس کے ساتھ یوسر کے ساتھ فَإِن بَقِيَ بِدُونِ الْقُدْرَتِ يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ إِلَى الْعُسْرِ صِرْفِ اس لئے اگر یہ قدرت کے بغیر باقی رہے یعنی قدرتِ مُيَسْرَةِ کے بغیر باقی رہے تو یہ تَبَدَّلُ الْيُسْرُ إِلَى الْعُسْرِ صِرْفِ تو یوسر تو بدل جائے گا کس سے محضِ عُسر سے بدل جائے گا شریعت نے تو اس کی طریقے پر واجب کیا ہے یوسر کے ساتھ واجب کیا ہے اگر ہم حکم لگا دیں کہ قدرت کے جانے کے بعد بھی یہ کیا ہونا چاہیے ذمہ کے اندار باقی رہنا چاہیے تو پھر مالانا اب یہ یوسر کے ساتھ ہے بغیر یوسر کے ہے بغیر یوسر تو شریعت نے تو اس کو مشروع کیا تھا یوسر کے ساتھ اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو اُسر کے ساتھ واجب کر رہے ہیں تو یوسر تو کس سے بدل گیا اُسر اور حالان کی یہ تو اُسر کے ساتھ واجب ہی نہیں ہوا سțا یہ تو واجب ہی کس کے ساتھ ہوا تھا لہٰذا ہم یہ حکم بھی نہیں لگائیں گے کہ قدرت کے ختم ہونے کے بارے یہ باقی رہے گا بلکہ کیا حکم لگائیں گے یوسر ہے تو یہ واجب ہے کیونکہ یہ ہے یوسر کے ساتھ شریعت نے یوسر کے ساتھ اس کو مشروع کیا ہے اور جب یوسر نہیں تو یہ واجب بھی نہیں رہے گا باقی بھئی سمجھنے آیا تو گویا یہ یوسر جو ہے جب یوسر نہیں ہے تو گویا عجز آ گیا اور جب عجز آ گیا تو وہ عجز کی صورت میں کیا ہوتا ہے واجب ہی ذمہ سے ساقش ہو جائے کرتا ہے تو یہ تھا یوسر کے ساتھ جب تک یوسر ہے ادا پر قادر ہے جب یوسر ختم تو کیا ہو گیا واجب بھی ختم کیوں کیونکہ عاجز آ گیا اس کی ادائیگی سے گویا کہ اور جب انسان عاجز آ جائے کسی چیز سے تو وہ واجب کیا ہو جاتا ہے اس کے ذمہ سے ساقش ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں حتی تبطل الزکاة والعشر والخراج بحلاق المال یہاں تک کہ باطل ہو جائے گی زکاة یعنی ختم ہو جائے گی زکاة اور غشر اور خراج مال کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے مال بھئی زکاة واجب ہوئی ایک شخص پر وہ تاخیر کرتا ہے یہاں تک کہ زکاة ادا نہیں کی کچھ حرصہ گزرا اور اس کا سارا مال ہی ختم ہو گیا تو عیند الاحناف اس سے واجب ہی ختم ہو گیا اب اس کے ذمہ زکاة واجب ہی نہیں اس لیے کیونکہ سارا مال ختم ہو گیا اب اس پر اگر ہم کہیں اب بھی اس پر زکاة واجب ہے تو یہ یسر کے ساتھ ہے یا عسر کے ساتھ ہے یہ تو عسر کے ساتھ ہے اور حالانکہ شریعت نے تو کس طریقے پر زکاة واجب کی تھی یسر کے ساتھ بات سمجھ میں آئی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جب مال ختم ہوا تو زکاة بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی کہتے ہیں تفریعون عالا قولی یہ تفریع ہے ماتین کی اپنے قول وَدَوَامُ حَادِهِ الْقُدْرَةِ پر یہ اوپر جو یعنی اَنَّا زَكَاةَ قَانَتْ وَاجِبَتًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسْتِرَةِ یعنی کہ زکاة جو تھی وہ واجب تھی قدرتِ مُيَسْتِرَةِ کے ساتھ لِأَنَّا تَمَقُنَ فِيهِ اَثْبُتُ بِمِلْكِ اَفْلِ الْمَالِ اس لیے کہ تَمَقُن تو اس کے اندر یعنی قدرت تو اس کے اندر ثابت ہو گئی تھی افلِ مال کے مالک ہونے کے ساتھ فَإِذَا سُرِتًا نِسَابُ الْحَوْلِ جب اس میں شرط لگا دی گئی نِسَابِ حَوْلِكِ اَوْلِمَ أَنَّا فِيهِ قُدْرَةً مُيَسْتِرَةً تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کیا ہے قدرتِ بھئی دیکھئے زکاة کے لیے نساب کے بقدر مال ہونا چاہیے زکاة کے وجود کے لیے کیا ضروری ہے سب سے پہلے کہ نساب کے بقدر مال ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ شخص مالدار ہے کیونکہ یہ زکاة دے کر دراصل کیا کرے گا مقصد کیا ہے زکاة کی ادائیگی کا تاکہ یہ محتاج کو دے اس کو بھی مالدار بنا دے کیا بنا دے اس کو بھی غنی بنا دے تو سب سے پہلے اس شخص کا مالدار ہونا تو ثابت ہو جائے اور مالدار ہونا کس کے ذریعے ثابت ہوگا کہ اس کے پاس نساب کے بقدر مال ہو تو معلوم ہوا یہ مالدار ہے پھر تو جب مال آیا والانا مصد ساڑھے باون تولے چاند دو سو درہم کے برابر اس کے پاس موجود ہیں بھئی تو غنیہ تو ثابت ہو گیا معلوم ہوا یہ شخص کیا ہے مالدار ہے مالدار ہے تو آپ جب دو سو درہم تو آپ یہ زکاة ادا کرنے پر کل ہاتھ قادر ہے یا قادر نہیں بتائیے اس میں سے پانچ درہم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا نفس قدرت تو نساب کا مالک بننے سے ہی آگئی تھی لیکن شریعت میں ابھی بھی حکم نہیں لگایا کہ اس پر زکاة واجب ہے شریعت میں کیا حکم لگایا کہ اس نساب پر کتنا وقت گزرنا چاہیے ایک سار اس لیے کہ محض نساب نہیں بلکہ نساب نامی ہونا چاہیے نامی جس کے اندر نامہ ہو بڑھوتری ہو افضائف ہو مالانا زیادہ ہونا اس کے اندر کیا ہو پایا جائے تو لہذا نساب نہیں زکاة کے لیے نساب نامی ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا پائی جائے نامہ پائی جائے بڑھوتری پائی جائے بڑھوتری بھئی اور اس کے لیے بڑھوتری کے لیے پھر شریعت نے سال کے قید لگا دی اس لیے کیونکہ سال ایک لمبا عرصہ ہے اس کے اندر بھئی مختلف قسم کے موسم آتے ہیں موسم بدلتے ہیں چیزوں کی قیمتوں میں اتاک چڑھاؤ آتا ہے تو اس کے اندر مال جو ہے عموماً کیا آ جاتی ہے اس کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے تجارت وغیرہ میں لگایا ہے تو اس میں کیا ہو جائے گی زیادتی ہو جائے گی تو شریعت نے اس کے لیے نامہ کے لیے سال کی شرط لگا دی اور نامہ حقیقی کا اعتبار نہیں کیا کہ حقیقتاً بھی اس میں زیادتی ہو بس سال گزر گیا تو یوں سمجھا جائے گا گویا اس مال کے اندر زیادتی آ چکی ہے تاکہ زکاة کی ادائی کی آسان ہو بھئی جب مال کے اندر زیادتی آ گئی مال تھا مثلاً کتنا پانچ سو درہم اب اگر وہ بڑھ گیا کتنا ہو گیا پانچ سو پچاس ہو گیا تو اب جو زکاة دے گا وہ اصل مال میں سے جا رہی ہے یا نفع میں سے جا رہی ہے تو آسان ہو گیا یا نہیں ہو گیا آسان ادائی کی اصل مال اپنی جگہ پر رہے گا اور نفع میں سے کیا ہوگی زکاة چلے جائے گی تو شریعت نے اس لیے کہا تاکہ وہ نساب نامی ہونا چاہیے اس میں زیادتی آئے تاکہ انسان کے لیے ادائی کی کیا ہو جائے آسان ہو جائے اب حقیقت بڑھوتری کا اعتبار نہیں ہے کہ حقیقتاً بھی بڑھنا چاہیے مثلاً ایک آدمی بڑھاتا ہی نہیں پانچ سو جگھر میں رکھا ہوا ہے وہ پانچ سو درہم سارا ساتھ گھر میں پڑے رہے تو حقیقتاً تو نمہ نہیں آئی لیکن حکماً نمہ آ چکی شریعت نے کہا سال گزر گیا یہ اتنی مدت تھی کہ اس کے اندر کیا آ سکتی تھی اس کے اندر بڑھوتری آ سکتی تھی تو سال گزرن کے بعد چاہے حقیقتاً بڑھوتری نہیں آئی لیکن حکم ہم نے لگا دیا حکماً اس میں کیا آ چکی زیادتی اور بڑھوتری آ چکی ہے لہٰذا اب زکاة ان پر واضی ہے زکاة ادا کرو صورت سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا دیکھو محضر قدرت تو صرف کس کی ذریعہ آ رہی تھی نسان کا مالک بننے سے ہی لیکن شریعت نے کیا اس کی وجہ سے زکاة کا حکم دیا یا پورے سال کے گزرنے کی بھی شرط لگائی سال کے گزرنے کی بھی شرط لگائی معلوم ہوا یہاں یسر چاہتی ہے شریعت کیا چاہتی ہے یسر آسانی اور سہولت چاہتی ہے تاکہ بندے کے لئے کیا ہو جائے زکاة کی اداعی کی آسان ہو جائے مال کے اندر زیادتی ہو جائے اور وہ اس کو کیا کر دے آرام سے زکاة کو ادا کر دے بات سمجھ میں آئی بھئی تو معلوم ہوا کہ صرف مال کا مالک بننے سے ہی وہ قادر تھا پھر بھی شریعت نے حکم نہیں لگایا اور سال کے گزرنے کا حکم لگایا معلوم ہو شریعت کس طریقے پر زکاة کو واجب کرنا چاہتی ہے یسر کے طریقے پر بھئی اسی طرح نیز مالانا تو پورے سال میں ایک ہی دفعہ واجب کرتی ہے شریعت یہ بھی معلوم ہوا یسر چاہتی ہے شریعت آسانی چاہتی ہے نیز بڑی تھوڑی سی مقدار بھئی چالیس میں سے صرف ایک درہم یعنی صرف اڑھائی کیسے بڑی تھوڑی سی مقدار مقرر کی معلوم ہوا یہ بھی یسر کے علامت ہے تو معلوم ہوا زکاة واجب ہے کس کے ساتھ قدرتیں قدرتیں مجسرہ کے ساتھ واجب ہے بات سمجھ میں آئی بھائی لِأَنَّ تَمَقُنَ فِيهِ يَسْبُتُ بِمِلْكِ اَسْلِ مَالِ اس لیے کہ قدرت تو اس کے اندر ثابت ہے اصلِ مال کے مالک بننے سے ہی فَإِذَشْتُرِتًا نِسَابُ الْحَوْلِيُ جب شرط لگا دی گئی اُس نِسَاب کی جو سال والا ہو علیمہ تو جان لیا گیا کہ اَنَّ فِيهِ قُدْرَةً مُيَسْرَةً اس کے اندر کیا ہے قدرتِ مُيَسْرَةً فَإِذَا حَلَقًا نِسَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِي پس جب ہلاق ہو جائے نِسَاب سال کے پورا ہو جانے کے بعد سَقَطَتِ الزَّقَاط تو زکاة کیا ہو جائے گی ساقِط ہو جائے گی اِذْ لَوْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَقُنْكِ اللَّا غُرْمَ اس لیے کہ اگر یہ اس پر باقی رہی تو یہ نہیں ہوگی مگر زمان تاوان غرم کسے کہتے ہیں زمان اور تاوان کو کہتے ہیں تو یہ اگر اس پر باقی رہے زکاة ہم یہ حکم نہ لگائیں کہ یہ ساقِط ہوئی ہے کیا حکم لگا دیں کہ زکاة اب بھی اس پر باقی ہے تو یہ تو کیا بن جائے گا زمان بن جائے گا اور زمان تو انسان پر آتا ہے کسی جنایت کرنے کے وجہ سے اور اس نے کوئی جنایت کی نہیں اور بلا وجہ اس پر کیا لازم کر دیا جائے زمان لازم کر دیا جائے وَعِنْدَ شَاقِعِ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شاقِع رحم اللہ کے نزدیک لَا تَسْقُطُ لِتَقَرُّ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِالتَّمَقُنِ کہ یہ ساقِط نہیں ہوگی زکاة لِتَقَرُّ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ اس پر وجوب کے ثابت ہو جانے کی وجہ سے بِالتَّمَقُنِ قُدْرَت کی وجہ سے بھئی ایک تفہہ جب یہ زکاة کی ادائیگی پر کیا ہو گیا تھا قادر ہو گیا سال گزر گیا اور سال گزرنے کے بعد اس کے بعد نصاب موجود ہے وہ زکاة کی ادائیگی پر قادر ہے تو زکاة اس پر واجب ہو گئی محرانہ اور ایک تفہہ جب تقارور آ گیا زکاة کا وجوب ہو گیا تو اب ذمہ سے ساقِط نہیں ہوگی یہ امام شاقی رحماللہ فرماتے ہیں بھئی بس امام شاقی رحماللہ کی بات ستم ہوئی آگے پھر اپنی بار ذکر کر رہے ہیں بخلاف مائزستہ لکا ہو بخلاف اس کے جب نصاب کو اس نے کیا کر دیا اس نے خود حالات کر دیا اس صورت میں اس طبقہ علیہی زجرن لہو علیت تعجی اس صورت میں اس پر زکاة باقی رہے گی بطور دانڈ کے علیت تعجی زیادتی کر پر زیادتی پر دانڈ کے طور پر اس پر یہ زکاة کیا ہے باقی اس نے زیادتی کی ہے مالانا فقیر کا حق آگیا تھا اس کے اندر اور اس کی زیادتی کی وجہ سے کیا ہوا فقیر کا فقیر کا حق اس کی وجہ سے مارا گیا اس نے تاخیر کی تو لہذا یہ تعجی ہوئی اس نے خود کیا کیا مال کو حالات کیا ہے تو یہ تعجی ہوئی مالانا اور لہذا بطور دانڈ کے اس پر کیا رہے گی یہ زکاة اس پر باقی رہے گی بطور زجر کے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھئی لیکن اشکال سے پہلے ایک بات یاد رکھئے بھئی وہ جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ زکاة کیلئے قدرتِ میسرہ شرط ہے بھئی زکاة کیلئے قدرتِ میسرہ شرط ہے اور وہ نمہ ہے مالانا نمہ وہ جو بڑھوتری ہے بھئی وہ کیا ہے اس سے یوسر آئے گا مالانا بڑھوتری سے اسی لئے تو شریعت نے کہا کہ سال کو اس کا قائم مقام بنا دیا کہ سال کے اندر عموماً کیا ہو جائیتی ہے مال کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے مالانا تو اس نمہ کے قائم مقام سال کو کر دیا حقیقتاً نمہ نہ بھی ہو پھر بھی حکماً کیا ہے گویا کہ اس کے اندر نمہ آ چکی ہے تو زکاة کیلئے قدرتِ میسرہ شرط ہے اور قدرتِ میسرہ اس میں کس کے ذریعے آئے گی نمہ کے ذریعے آئے گی نمہ کے ذریعے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو اب یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے جو ہے پچھلے مطن پر آؤ ذرا دیکھو بھئی انہوں نے کیا کہا اس قدرتِ میسرہ کا دوام شرط ہے کس کے لئے دوامِ واجب کیلئے کیونکہ یہ علیت کر جس جرجے میں ہے والا نہ تو جب تک قدرتِ میسرہ ہے وہ چیز بھی واجب ہے اور جب قدرتِ میسرہ نہیں تو وہ چیز بھی واجب نہیں واجب بھی باقی نہیں رہے گا تو یہاں انہوں نے کیا کہا آگئے حَتَّى تَبْتُلَ الزَّكَاةُ وَالْعُشْرُ وَالْفِرَاجُ بِحَلَاقِ الْمَالِ یہاں تک کہ زکاة ختم ہو جائے گی اور غشر اور خیراج کس کی وجہ سے مال کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے تو بعضوں نے اشکال کیا کہ بھئی ماتین نے اپنے اس ذابطے پر آگئی یہ تفریح کی ہے ذابطہ کیا ذکر کیا تھا کہ قدرتِ میسرہ کا دوام ضروری ہے کس کے لئے واجب کے دوام کے لئے اور آگئے تفریح کر رہے ہیں کہ زکاة ختم ہو جاتی ہے مال کے حلاق ہو جانے سے اس سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ نساب یسر کے لئے ہے وہ نساب کس لئے ہے نساب کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ یسر کے لئے لگائی گئی ہے حالانکہ ایسی بات تو نہیں ابھی جو انہیں جیسے بیان کیا مالانا یسر کے لئے نساب کی شرط یسر کے لئے نہیں ہے بلکہ یسر تو کس سے آتا ہے نمہ سے آتا ہے لہذا یہ تفریح کرنا ہی صحیح لی ہے مصنف کا اس ضابطے پر مال کے حلاق ہو جانے سے زکاة کے باطل ہونے کی تفریح کرنا یہ صحیح تو اس قانون پر یہ تفریح کرنا کہ مال کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے زکاة باطل ہو جائے گی اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے جو مال کی شرط لگائی گئی ہے نساب کی جو شرط لگائی گئی ہے یہ یسر کے لئے ہے کس کے لئے ہے یسر کے لئے حالانکہ آپ جانتے ہیں ابھی میں نے بھی بیان کیا دی یہ نساب کی شرط یسر کے لئے نہیں ہے مالانا بلکہ یسر کے لئے کس کی شرط ہے نمہ کی شرط ہے بڑھوتری ہونی چاہیے مال کے اندر بھئے اس لئے سال کے گزرنے کی شرط لگائی گئی تو معلوم ہوا قدرتِ محیسرہ زکاة کے اندر کس کے ذریعے آئے گی نمہ کے ذریعے کس کے ذریعے وہ نمہ کے ذریعے آئے گی لیکن ماتین کی عبارت جو انہوں نے تفریح کی زکاة باطل ہو جائے گی کس کی وجہ سے مال کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے معلوم ہوا جب مال حلاق ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا قدرتِ محیسرہ نہ رہی اور قدرتِ محیسرہ معلوم ہوا کس کے ذریعے آ رہی ہے نساب کی ذریعے آ رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یعنی بھئے اس کلام کے اندر یہ کلام تو یہ بتلاتا ہے کہ گویا کہ نساب کی شرط یسر کے لئے لگائی گئی ہے نساب نہ رہا تو یسر نہ رہا اور یسر تو ضروری تھا لہذا زکاة بھی راز نہ رہی سمجھ میں آئی بات بھئے تو اس پر لہذا یہ تفریح کرنا مصنف کی درست نہیں ہے اس لئے کیونکہ یہ نساب کی شرط یسر کے لئے تو نہیں ہے یسر کے لئے تو کیا شرط ہے نمہ ہے بھئے نمہ شرط ہے وہاں نا یسر کی نساب شرط نہیں ہے یسر کی بات سمجھ میں آگئی بھئے تو یہاں پھر یہ دوبارہ سن لو اشکال اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماتن کی عبارت سے ماتن نے قانون ذکر کیا کہ قدرت میسرہ جب تک ہے تو واجب رہے گا قدرت میسرہ نہیں تو واجب بھی نہیں اور پھر آگے کہا کہ مال حلاق ہو جائے تو ضروری باتل ہو جائے گی اس لئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نساب کی جو شرط لگائی گئی ہے کس لئے لگائی گئی ہے یسر کے لئے لگائی گئی ہے یسر ختم ہوگا تو واجب بھی ختم یسر باقی ہے تو واجب بھی باقی تو نساب یعنی وہ مال حلاق ہوا نساب حلاق ہوا تو زکاة ختم نساب باقی ہے تو زکاة دی معلوم ہو اس سے تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قدرت میسرہ ہے نساب کیا ہے قدرت میسرہ ہے یہ یسر کے لئے حالان کے بات تو ایسی نہیں لہذا ماتن کا اس پر تفریح کرنا سہی نہیں تو شارح اب اس کا جواب دینے لگے ہیں مالانا کہتے ہیں اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ سارا کا سارا نساب حلاق ہو جائے بھئی سارا کا سارا نساب کیا ہے جب سارا نساب حلاق ہوگا تو اس وقت یہ حکم ہے کہ زکاة کیا ہو جائے گی ساقش ہو جائے گی مالانا زکاة کیا ہو جائے گی یہ کس وقت ہے جب سارا کا سارا نساب حلاق ہو جائے اس لئے کہ اس صورت کے اندر وہ نمائی بلکل ختم ہو گئی جب مال ہی سارا ختم ہوا تو نمائی کیا ہو گئی جو اس مال کے ساتھ نمائی متعلق تھی وہ بھی کیا ہو گئی ختم ہو گئی مالانا تو یہ جو انہوں نے کہا نا سارا مال جب ہلاک ہو جائے گا سارا نصاب ہلاک ہو جائے گا تو یہ صورت میں زکاة ساقیت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مالانا کہ زکاة کے میں قدرتِ میسرہ کا ہونا ضروری اور قدرتِ میسرہ کس کے ذریعے آئی تھی نمائی کے ذریعے مالانا کس کے ذریعے ہے نمائی کے ذریعے تو یہاں پہ جب سارا معنی حالات ہو گیا تو نمائی کیا ہو گئی ختم ہو گئی اور نمائی کی وجہ سے تو قدرتِ میسرہ تھی اور نمائی بلکل ختم ہو گئی تو قدرتِ میسرہ بھی ختم گیا قدرتِ میسرہ ختم تو زکاة بھی واجب نہ رہی ختم ہو گئی اس صورت سمجھ میں آگئے بھئی اِذْ لَوْ حَلَقَ بَعْضُ النِّسَابِ طَبْقَ بِقِسْتِهِ اس لیے کہ اگر باز نساب حلاق ہو جائے تو زکاة باقی رہے گی اس باقی کے حصے کے بقدر باقی کے حصے کے بقدر یہ اخبار کی دلیل ہے مانانا کہ نساب جو ہے وہ یسر کی شرط نہیں ہے بلکہ یسر کے لیے تو کیا شرط ہے نمہ کا ہونا چاہیے بڑھوتری اس میں ہونی چاہیے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی بازیں نساب کے حلاق ہو جانے کے باوجود زکاة کا باقی رہنا اس کے حصے کے بقدر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نساب کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ یسر کے لیے نہیں ہے بلکہ یسر کے لیے کیا شرط ہے نمہ کا ہونا دیکھو مانانا بات نساب سے سمجھ میں آئی گی ایک شخص ہے اس کے پاس دو سو درہن چاندیسی سال کی ابتدا میں سال گزر گیا اس پر مانانا جب سال گزر گیا تو اس میں نمہ آگئی حقیقتاً چاہے نہ آئی ہو لیکن حکمن کیا آگئی اس کے اندر نمہ آگئی بڑھوتری آگئی تو اب اس کے اندر شریعت نے کیا حکم لگا دیا اس میں زکاة واجب ہے اس میں زکاة واجب ہے لیکن اب اگر اس نے ابھی عطا نہیں کی تھی کہ نسو نساب ضائع ہو گیا کتنے درہم رہ گئے سو درہم باقی رہ گئے اب آپ بتائیے یہ سو درہم پورا نساب ہے یہ پورا نساب نہیں ہے تو لہٰذا اب اس صورت میں جب پورا نساب نہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اعتراض کیا تھا کہ اس سے کس چیز کا پتہ لگا کہ نساب کی شرط کس لئے لگائی گئی ہے یوسر کے اور اس وقت نساب پورا ہے جب نساب پورا نہیں تو یوسر بھی جب یوسر نہیں تو لہٰذا زکاة بھی واجب نہیں ہونے تھی لیکن ہمارے نزدیک پھر بھی کیا ہے زکاة اس باقی میں اس کے حصے کے بقدر دینا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی معلوم وہ جو نساب کی شرط ہی وہ یوسر کے لئے نہیں تھی ورنہ اس وقت تو نساب نہیں ہے اس وقت تو زکاة اس کے اندر واجب نہیں ہونے کیونکہ زکاة واجب ہی کس چیز کے ساتھ یہ قدرتِ مجسرہ کے ساتھ ہی آپ نے کیا کہا کیا پتہ لگا اس سے نساب کس لئے ہے یوسر تو اس وقت تو نساب پورا نہیں لہذا یوسر نہیں جب یوسر نہیں تو لہذا زکاة بھی واجب نہیں ہونی چاہیے لیکن فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس باقی کے اندر بھی اس کے حصے کے بقدر زکاة واجب ہوگی مثلا دو سو درہم میں پانچ درہم دینے تھے تو اب سو میں سے کتنے دینے پڑیں گے دھائی درہم دینے پڑیں گے یہ اس بات کی دلیل ہے مالانا کہ باقی نساب کے اندر زکاة کا اس کے حصے کے بقدر باقی رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نساب کی شرط لگائی گئی ہے وہ یوسر کے لیے اگر یہ یوسر کے لیے ہوتی تو نساب تو پورا ہی نہیں یوسر ہے ہی نہیں زکاة واجب ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی فقہ کرماتے ہیں اس میں باقی کے اندر کیا ہے زکاة واجب معلوم ہے نساب کی شرط یوسر کے لیے نہیں ہے بھئی یوسر کے لیے نہیں ہے لئنہ شرط نسابی فیل افتدائی لن یکن اللہ لیل غینا کہتے ہیں اس لیے جو نساب کی شرط لگائی گئی تھی صدا کے اندر لن یکن اللہ لیل غینا وہ نہیں تھی مگر غینا کے لیے کہ غینا ثابت ہو جائے بھئی دراصل زکاة کے لیے مقصد یہ ہے کہ پیسے دیے جائیں محتاج کو اور فقیر کو اور اس کو بھی کیا بنا دیا جائے غنی زکاة آپ دیں گے فقیر کو محتاج کو تو وہ بھی کیا ہو جائے گا غنی ہو جائے گا تو اس زکاة کے لیے مقصد ہے فقیر کو غنی کرنا اور غنی وہی کرے گا جو خود بھی غنی ہو جو خود بھی کیا ہو جب خود مالدار ہے تو فقیر کو مال دے سکتا ہے اگر خود مالدار نہیں تو فقیر کو کیا غنی کرے گا تو لہذا معلوم ہوئے یہ جو نساب کی شرط ہے یہ کسی لگائی گئی ہے تاکہ اس شخص کا غینا ثابت ہو جائے پتہ چل جائے یہ کیا ہے مالدار ہے جب مالدار ہے اب کیا کر سکتا ہے فقیر کو بھی مالدار کر سکتا ہے تو جو نساب کی شرط لگائی گئی یہ غنی کے لئے لگائی گئی ہے مالا نا یسر کے لئے نہیں لگائی گئی تو کہتے ہیں اس لئے کہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھئی کہتے ہیں لئے انہ شرط نسابی فیل افتدائی لم یکن اللہ لیل غنائی اس لئے کہ نساب کی شرط جو افتدائی کے اندر لگائی گئی لم یکن اللہ لیل غنائی تو یہ شرط نہیں تھی مگر غناء کے لئے ہی لا لیل یسری یہ یسر کے لئے نہیں ہے اِذْ اَدَاءُ دِرْحَمِ مِنْ اَرْبَعِنَا اَدَاءِ خَمْسَتِ دَرَاهِمَ مِنْ مِنْ اَتَئِنِ اس لیے کہ ایک درہم ادا کرنا چالیس میں سے یہ اسی طرح ہے جیسے ادا کرنا پانچ درہم دو سو درہم میں سے جو نسار کی شرط لگائے گئی یا وہ یسر کے لئے نہیں لگائے گئی اس لیے کہ یسر جیسے بھئی دو سو درہم میں سے کتنے دینے پڑیں گے پانچ درہم تو دو سو درہم میں سے پانچ درہم دینے میں جتنی آسانی ہے چالیس درہم میں سے ایک درہم دینے میں بھی وہی آسانی ہے چالیسوں حصہ ہی جا رہا ہے نا دو سو درہم میں سے بھی کتنا جا رہا تھا چالیسوں چالیس درہم ہو اس میں سے بھی ایک دے دیں اتنی ہی سہولت ہے مالانا بلکہ صرف دس درہم ہو کہ اس میں سے چالیس کوئی حصہ یعنی ایک درہم کا چوتھا حصہ روبار درہم اس میں بھی اتنی آسانی ہے لیکن شریعت نے دس درہم میں زکاة کا حکم نہیں لگایا شریعت نے چالیس درہم کے اندر زکاة کا حکم نہیں لگایا حالانکہ سہولت اس کے اندر بھی اتنی ہے سمجھنا ہے بھئی اس کے اندر بھی اتنی سہولت ہے اس کے اندر جتنا بوجھ پڑتا تھا دو سو میں سے پانچ دینے پر جتنا بوجھ پڑتا تھا اتنی چالیس میں سے ایک دینے پر بوجھ پڑتا ہے تو دونوں کے اندر کوئی فرق تھی نہیں لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ دو سو درہم ہوں گے تو پھر اس کے بعد اس پر سال گزرے تو زکاة ہوگی ورنہ زکاة تو شریعت دو سو کی درہم کی شرط لگا رہی ہے تو معلوم ہوئی دو سو کی شرط ہے یہ یوسر کے لیے نہیں ہے ورنہ تو چالیس میں سے ایک درہم واجب کر دیا جاتا اس میں بھی اتنی سہولت ہی جسی کتنے ہیں دو سو دو سو میں سے پانچ دینے میں جسی سہولت لیکن شریعت کے لیے چالیس میں نہیں ہے بلکہ کتنے میں ہے کم ات کام دو سو درہم حالانکہ سہولت دونوں میں ایک جیسی ملہو یہ جو نساط مقرر کیا گیا یہ یوسر کے لیے نہیں ہے یوسر کو چالیس میں بھی اسی طرح بات بن جاتی بلکہ یہ صرف کس مقصد کے لیے ہے غناء کو ثابت کرنے کے لیے ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کہ ایک درہم ادا کرنا چالیس میں سے یہ اسی طرح جیسے ادا کرنا پانچ درہم دو سو میں سے پس جب غناء پائی گئی پھر بعض دراہم کیا ہوگئے بعض نساط کیا ہوگیا حلاف ہوگیا فَلْيُسْرُ فِي الْبَاقِي بَاقِن بِقَدْرِ حِصَّتِهِ تو یوسر جو ہے باقی دراہم کے اندر وہ ابھی بھی باقی ہے ان کے حصے کے بقدر نساط حلاف ہوگیا کسنا ہوا حلاف مالانا میں نے کیا جیسے مثال ذکر کی دو سو درہم میں سے کتنے حلاف زکاة سال بھی گزر گیا زکاة واجب ہو گئی اس کے بعد اب کتنے حلاف ہوگئے مثلا ست کرو سو حلاف ہوگئے جب سو حلاف ہوئے تو یوسر ابھی بھی اسی طرح ہے یا نہیں بھئی اس کے اندر یوسر ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح سہولت ہے جیسے دو سو کے اندر سہولت کی سمجھ میں آیا بھئی وہ زکاة یہ ادائیگی والی یوسر کی بات کر رہے ہیں وہ جو زکاة کے لیے یوسر کا قدرت مئسرہ وہ تو نمات سے ہے مالانا اس کی بات یہاں پر نہیں ہو زکاة کے اندر قدرت مئسرہ کس کے ذریعے آئے گی نمہ کے ذریعے نمہ آئے تاکہ اسی لیے شرط میں سال گزرنے کا تو وہ وہ زکاة والی یوسر کی بات نہیں کر رہے عام لوگوں ایمانے میں یہاں پر کیا ہے سمجھ میں ہے بھئی سہولت ہے تو دیکھو دو سو درہم میں سے پانچ درہم دینے میں جتنی آسانی تھی سو درہم میں سے ڈھائی درہم دینے میں بھی اتنی آسانی ہے لہذا اس باقی اب یہ پورا نصاب تو نہیں لیکن پھر بھی اس میں سے کیا کرنا پڑے گی اسی کے حصے کے بقدر زکاة دینی پڑے گی کیونکہ نمہ ابھی بھی باقی ہے جتنا باقی ہے مال اس پہ بھی سال گزرہ یا نہیں گزرہ اس پہ سال گزرہ ہے تو اس میں اس کے بقدر نمہ ہے اور جس قدر نمہ ہے اسی قدر کیا ہوگی زکاة واجب ہوگی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو ماتین نے جو کہا تھا نا ماتین نے جو کہا تھا کہ زکاة ختم ہو جائے گی کس وجہ سے تو کہتے ہیں وہ اس کی دراصل اس صورت میں نمائی بنکل ختم ہو جاتی ہے جب سارا مال ختم ہوا تو نمہ بھی کیا ہوگئی جب نمائی ختم ہوگئی تو زکاة بھی ختم ہوگئی کیونکہ زکاة کیلئے کیا ضروری تھا اس کون سے قدرت کا ہونا قدرت محیسرہ اور قدرت محیسرہ کس کے ذریعے ہے کس کے ذریعے ہے نمہ کے ذریعے نمہ پائی جائے اس سمجھ میں آئے اور وہ نمہ حقیقتاً ہونا نہیں ضروری بس سال گزر گیا تو اس کی اندر کیا آگئی گویا کہ نمہ آگئی یسر آگیا مالانا تو لہٰذا زکاة میں قدرت محیسرہ جو ہے وہ نمہ ہے اور وہ نمہ جتنا حصہ باقی ہے اس کے اندر اب بھی باقی ہے تو یسر اب بھی اس کے اندر باقی ہوا مالانا قدرت محیسرہ اب بھی اسی کے بقدار باقی ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا بھئی خلاصہ بحث دوبارہ مختصراً سن لیجئے بھئی کہ وَحَاذَا اِذَا حَلَكَ كُلُّ النِّفَاد یہاں سے شارع جو ہے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی لہٰذا یہ جو اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا مانا نا کہ حَاذَا کی اس لیے اختلاف کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ حکمِ مذکور کی طرف اشارہ ہے بھئی کہ یہ جو ہم نے کہا کہ سارے مال کے حلاق ہو جانے سے زکاة کیا ہو جائے گی مال کے حلاق ہو جانے سے زکاة باطل ہو جائے گی یہ اس وقت ہے جب کیا ہو جائے سارا نساب حلاق ہو جائے معلوم ہوا حَاذَا کا اشارہ اس حکم کی طرف ہے لہذا محشی نے جو لکھا ہے کہ حَاذَا کی اس لیے اشارہ ہے اختلاف کی طرف ہمارے اور امامِ شاقی رحمہ اللہ کے درمیان اس اختلاف کی طرف اشارہ ہے تو یہ غلطِ محض ہے مالانا اس کی طرف اشارہ نہیں ہے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی اس کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ اس حکم کی طرف اشارہ ہے مالانا اور بین السطور حکم المذکور لکھا ہوا ہے یہ ضرورت لکھا ہے بھئی تو اعتراض آپ سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو زکاة ہے یہ واجب ہوئی ہے خدرتِ میسرہ کے ساتھ خدرتِ میسرہ ہے تو خدرت ہے تو زکاة دے گا خدرتِ میسرہ ہی نہیں تو خدرت نہیں ہے بھئی کیوں کو لہذا زکاة بھی واجب نہیں ہوگی اور خدرتِ میسرہ میں نے بتلایا وہ زکاة کے اندر نامہ سے آتی ہے کسے نامہ کے مال کے اندر بڑھوتری پائی جائے اور حقیقی نامہ کا پھر اعتبار نہیں ہے بلکہ سال گزر جائے تو سال کی گزرنے کو کس کا قائم مقام کر دیا نامہ کے قائم مقام کر دیا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکاة میں یسر کس کے جلی آئے گا نامہ کے جب تک نامہ ہے یسر ہے خدرتِ میسرہ ہے جب نامہ نہیں یسر نہیں تو خدرتِ میسرہ نہیں لہذا زکاة بھی واجب نہیں علماء نے یہ اعتراض کیا تو شارعہ فرماتے ہیں یہ وہم نہ کیا جائے علماء نے اعتراض یہ کیا کہ دیکھئے ماتین نے مطن میں قانون ذکر کیا کہ قدرتِ میسرہ کا دوام ضروری ہے دوام واجب کے لئے جب تک قدرتِ میسرہ ہے واجب ہے قدرتِ میسرہ ختم تو واجب بھی ختم ذمہ سے ساقش ہو جائے گا اور پھر اس پر آگے تفریح کی کہ جیسے کہ سارے مال کے حلاق ہو جانے سے زکاة کا ختم ہو جانا سارے مال کے حلاق ہو جانے سے زکاة کا ختم ہو کہتے ہیں یہ تفریح نہیں ہے کیونکہ اس تفریح سے تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ نساب سے خدرت میسر آئے کیونکہ بات یہ چل رہی ہے خدرت میسر ہے تو واجب ہے خدرت میسر نہیں تو واجب بھی نہیں انہوں نے کہ جب مال حلاق ہو جائے جب مال نساب حلاق ہو جائے جب نساب حلاق ہوا تو معلوم خدرت میسر آنا رہی تو اس سے شبہ پڑھتا ہے کہ شاید زکاة میں یسر کس کی وجہ سے آ رہا ہے نساب کی وجہ سے معلوم نساب کی وجہ سے خدرت میسر ہے نساب نہیں تو خدرت میسر بھی تو یہ کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے حالانکہ بات ایسی نہیں بلکہ زکاة میں تو یسر کس کے ذریعہ آتا ہے نمات شارح اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ وہم نہیں ہونا چاہیے اس مقام پر اس لئے کہ نساب مال کے حلاق ہو جانے سے زکاة باطل ہو جائے گی یہ حکم اس وقت ہے جبکہ سارا نساب کیا ہو جائے حلاق ہو جائے اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ نساب کی وجہ سے یسر آ رہا تھا بلکہ اس کی وجہ یہ کہ نمہ ہی ختم ہو گئی اور قدرت میسر تھی ہی نمہ کے ذریعے بھئے دیکھو پانچ سو درہم ایک آدمی کے پاس تھے سال کے بعد یہ پانچ سو درہم ہیں تو اس میں ہر ہر درہم کے اندر نمہ آ چکی ہے کیا چکی ہے حکم اگر کیا ہو گئی واجب لیکن جب سارا مال ہلاک ہوا تو اس صورت میں وہ نمہ بھی ختم کیونکہ سارے وہ درہم ہی جن کے ساتھ نمہ قائم تھی وہ درہم ہی ختم ہو گئے تو نمہ بھی خود بخود کیا ہو گئی ختم تو یہ جو ہم نے کہا کہ زکاة مال حلاق ہو جائے تو زکاة باطل ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں نمہ حلاق ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے یہ حکم لگایا اس سے یہ وہ نہیں کرنا چاہئے کہ نصاب جو ہے اس سے کیا آتی ہے زکاة میں خودرت خودرت میسرہ زکاة میں نصاب سے نہیں آتی بلکہ کس کے زیادی ہے نمہ کی زیادی اور اس صورت میں چونکہ ساری نمہ حلاق ہو گئی لہذا ہم نے بھی حکم لگا جئے کہ زکاة کیا ہو گئی ساخت ہو گئی اور اس کی دلیل بھی راگ زکر کی کہتے ہیں ان حلاق بعض نصاب طبقہ بقی تھی اس لئے کہ اگر بازے نصاب حلاق ہو جائے تو باقی اس کے حصے کے بقدر باقی رہتی ہے باقی کے اندر اس کے حصے کے بقدر زکاة باقی رہتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نصاب یوسر کے لئے نہیں ہے نصاب کی شرط یوسر کے لئے نہیں ہے بلکہ زکاة یوسر کس کے رہے گا نمہ ختم ہوگی تو زکاة بھی ذمہ سے ساقش اگر نمہ باقی ہے تو زکاة بھی ذمہ کے اندر باقی ہے چنانچہ اگر سال گزر گیا زکاة واجب ہو گئی اب اس کے بعد اکثر مال حلاق ہوا فرض کرو سارے مال حلاق ہو گیا صرف دس درہم رہ گئے اس میں سے کتنے رہ گئے دس درہم رہ گئے اب اگر نساب کی وجہ سے قدرت میسرہ ہوتی تو اس وقت کوئی نساب باقی ہے اس وقت تو نساب باقی نہیں ہے تو اس وقت زکاة اس میں واجب نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن فقاہ کرام لکھتے ہیں کہ اب بھی اس کے اندر زکاة واجب ہے کیوں نمہ آ چکی ہے تو نمہ ابھی باقی ہے تو جس قدر نمہ باقی ہے اسی کے بقدر زکاة آ جائے گی تو اس دس میں سے کتما حصہ دینا پڑے گا چالیس سوان حصہ دینا پڑے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ اس بات کی دیز لاؤ حلقہ بعض نساب بھی آگے دیکھئے بھئی دیکھئے ایک ہے آگے عشر کا مسئلہ ذکر ہوگا اور خیراج کا مسئلہ ذکر ہوگا سمجھ میں کچھ زمینیں عشری ہوتی ہیں کچھ خیراجی بھئی یاد رکھ کیے خیراجی زمینیں کون تھی ہیں کہ جن پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہو اور پھر کفار کے پاتی زمینیں رہنے لیں اور ان پر ٹیک سائد کر دیا وہ زمینیں کیا ہیں خیراجی ہیں اور جب ایک مرتبہ زمین خیراجی ہے اب اس کو بعد مسلمان بھی خرید لے پھر بھی خیراجی ہی رہے گی سمجھ میں آئے باقی زمینیں جو مسلمانوں ہی کے پاس شروع سے وہ کیا ہیں عشری ہیں تو ان میں عشر آئے گا بھئی پیداوار کا دسویں حصہ دینا پڑے گا بھئی اور عشر پیداوار میں آیا کرتا ہے کس میں پیداوار میں آیا کرتا ہے اور اسی طرح خیراج بھی کس میں آئے گا پیداوار کے اعتبار سے ہوگا پیداوار کے اعتبار سے لیکن ایک دو فرق یاد رکھتے بھئی عشر ہر فصل پر دینا پڑتا ہے سال میں اگر چار فصل آپ اگر ہر فصل میں دسویں حصہ کیا کرنا پڑے گا عشر بطور زکاة کے دینا پڑے گا یہ اس وقت ہے جبکہ پانی وغیرہ پر آپ کا خرچہ نہیں ہوتا اگر آپ خرچہ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر نصف عشر دینا پڑے گا یعنی بیسویں حصہ دینا پڑے گا شریعت نے اور آسانی کر دی کہ آپ کبھی پانی وغیرہ لگانے پر خرچہ ہوا ہے تو آپ دسویں حصہ نہ دیں بلکہ کتنا دے دیں بیسویں حصہ دے دیں اور جبکہ تو عشر جتنی فصلے ہوں گی ہر ایک میں دینا پڑے گا جبکہ خیراج سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے خیراج سال میں اور عشر اس میں عبادت کا پہلو ہے اور خیراج کے اندر اس میں سزا کا پہلو ہے کیونکہ اولاں کس پر نافذ کیا تھا کفار کے پاس زمین تو بطور سزا کے امپر ٹیکس آئی کیا گیا تھا بھئی جیسے زکاة کس کے ساتھ واجب ہوئی تھی خدرت مجسرہ کے ساتھ اس کے لئے خدرت مجسرہ شرط ہے اسی طرح عشر کے لئے بھی کیا شرط ہے خدرت مجسرہ تو یہ خدرت مجسرہ کے ساتھ واجب ہوگا اسی طرح آگے خیراج کس کے ساتھ واجب ہوتا ہے خدرت مجسرہ کے ساتھ دیکھیں اب تفصیل بیان کرنے لگے کہ عشر کیسے خدرت مجسرہ کے ساتھ واجب ہے اسی طرح عشر جو ہے وہ واجب ہوگا خدرت مجسرہ کے ساتھ لئن الممکنہ تفیہ کانتی نفس زرار تی اس لئے کہ خدرت ممکنہ تو حاصل ہو جاتی ہے نفس زرار سے خدرت ممکنہ حاصل ہے لیکن شریعت نے کیا کہا کہ نو حصے مالک کے پاس باقی رہنے چاہیے کیسے عشر نام رکھا عشر عشر کس کو کہتے ہیں دس ماں حصہ معلوم ہوا جو فصل حاصل ہوئی ہے اس کے دس حصے کرو تو ایک حصہ کیا ضروری ہے دس ہصہ جب دس ہصہ دے گا تو باقی کتنے عشر رہ گئے نو عشر کس کے پاس اسی مالک کاشکار کے پاس رہ گئے تو دیکھو گویا شریعت نے شرط لگا دی کہ نو حصے کاشکار کے پاس باقی رہنے چاہیے یہ نو حصوں کے کاشکار کے پاس باقی رہنے کی شرط یہ بتلا رہی ہے کہ عشر جو ہے کس کے ساتھ باجب ہوا ہے خدرت میاست رہا کے ساتھ خدرت ممکینہ تو نفس زراج کے ذریعے حاصل ہو گئی تھی پھر اس کے ساتھ شرط لگا دی گئی کہ نو حصے کس کے پاس رہنے چاہیے جب کہا عشر نکاح دسویں حصہ دو تو خود بخود پتا چل گیا کہ نو کس کے پاس رہنے چاہیے تو گویت نو حصوں کے مالک کے پاس رہنے کی شرط لگا دی تو جب نو حصوں کے مالک کے پاس رہنے کی شرط بھی لگا دی تو معلوم ہوا اس میں کیا ہے یسر ہے مالانا کیا ہے یسر ہے تو یہ قدرت میسر کے ساتھ واجب ہو ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں لئن الممکنہ تا فیہی کانا بی نفس زراد اس لئے کہ قدرت ممکنہ تو اس کے اندر نفس زراد کی حاصل تھی فإذا شوری تا قیام تیس آشار آشار جمعہ عشر لئن تو یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ انہو یجب بی طریق یسری کہ یہ عشر کس طریقے پر واجب ہوا ہے یسر کے طریقے پر واجب ہوا ہے جب یسر کے طریقے پر واجب ہوا ہے معلوم ہوا کہ جتنی پھر جتنی فصل اگر ساری فصل حلاق ہو جائے تو ساری سے عشر کیا ہو جائے گا اس شخص عشر ساخت ہو جائے گا اور اگر بعض فصل حلاق ہو جائے تو اس صورت میں اسی کے بقدر عشر بھی کیا ہو جائے گا اسے ساخت ہو جائے گا اس لیے کیونکہ عشر کس طریقے پر واجب ہوا ہے قدرت مجسرہ کے ساتھ اس کا نامی عشر ہے اس کا نامی بتلاتا ہے کہ نو حصے کس کے پاس باقی رہنے چاہیے مالک کے پاس باقی رہنے چاہیے تو جتنا جتنی بھی فصل حلاق ہو گئی مثلا سو من گندم حاصل ہوئی تھی اس میں سے عشر کتنا بنتا ہے دس من بنتا ہے دس من یہ اب ذکا پر آگئی یہ اس کو دینا ضروری ہے مالانا لیکن اس میں سے فرض کرو مالانا اسی من ابھی اس نے عشرہ دانی کیا تھا کہ اسی من حلاق ہو گئے فصل کے باقی کتنے رہ گئے بیس تو اب یہ نہیں کہیں گے آپ پر دس من عشر واجب تھا اب بھی کیا کرو دس من کیونکہ دس من اگر بیس میں سے دس دے گا تو یہ دس بیس کا کتنا ہے نصف یہ تو عشر نہیں ہے عشر نامی عشر ہے بھئی عشر ہی دینا پڑے گا تو بیس کا عشر کتنا بن گیا دس من حصہ دو من تو دو من حق دینے پڑیں گے بھئی باقی کیا ہو جائے گی اس سے عشر ساخت ہو جائے گا فَإِذَا حَلَقَ الْخَارِجُ كُلُّهُ اَوْبَعْضُهُ بَعْدَ تَمَقُنِ مِنَ تَصَدُّقِ پس جب حلاق ہو جائے پیداوار ساری کی ساری یا کچھ پیداوار بَعْدَ تَمَقُنِ مِنَ تَصَدُّقِ بَعْد اس کے جبکہ وہ قادر ہو گیا تھا صدقہ کرنے پر تو یہ جو باز ساری پیداوار جب حلاق ہو گئی تو يَبْدُلُ الْعُشْرُ بِحِصَتِ تو عشر بھی باطل ہو جائے گا اسی کے حصے کے بقدر اسی کے حصے کہ بقدر عشر بھی باطل ہو جائے گا لِأَنَّ هُسْمُنْ اِضَافِيُنْ يَفْتَزِ وَجُودَ الْحِصَتِ الْبَاقِيَتِ اس لیے کہ یہ ایک قسم اضافی ہے نسبت ملہوظ ہے اس کے اندر عشر والا نام نام ہی بتلا رہا ہے دسویں حصہ کیا ایک جیس کے دس حصے ہونے کے اس میں سے ایک حصہ کیا کہلائے گا عشر کہلائے گا تو یہ ایک نسبت والا نام ہے اس میں اضافی ہے یہ تقاضہ کرتا ہے باقی حصوں کے وجود کا کہ باقی حصے بھی پائے جانے چاہیے تو اگر بیس من جو باقی ہے اس میں سے اگر ہم کیا کر دیں دس من دے دیں تو یہ دس من دے دے گا تو باقی نو حصے رہے نہیں تو یہ تو عشر نہ ہوا یہ تو نسب ہو گیا حالانکہ شریعت نے کیا ادا کرنے کا حکم دیا ہے عشر بھئی تو یہ عشر کا یہ نام ہی تقاضہ کرتا ہے کہ کاشکار کے پاس کتنے حصے باقی رہنے چاہیے نو حصے باقی رہنے چاہیے بھئی بات سمجھ سب کو سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں وَقَدَلْخِرَاجُ کہتے ہیں اسی طرح خراج ہے جو خراج جو ہے قَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ وہ واجب ہوا ہے قدرتِ مُيَسِّرَةِ کے ساتھ اس کے ساتھ قدرتِ مُيَسِّرَةِ کے ساتھ واجب ہوا ہے لِأَنَّهُ يُشْتَرَةُ فِيهِ التَّمَقْنُ مِنَ الزَّرَاعَةِ بِنُزُولِ الْمَطَرِ وَوْوَجُودِ آلَاتِ الْحَرْسِ وَغَيْرِ ذَلِقَا اس لیے کہ اس کے اندر شرق لگائی گئی ہے قدرت کی مِنَ الزَّرَاعَةِ کچی چیز کی قدرت کی زراعات پر بھئی زراعات پر قدرت کی بِنُزُولِ الْمَطَرِ بارشوں کے نازل ہونے کے ساتھ وَوْوَجُودِ آلَاتِ الْحَرْسِ اور کھیتی باڑی کے آلات کے پائے جانے کے ساتھ وغیر ازالی کا اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھئی دیکھئے خیرار بھی جو ہے وہ قدرتِ مُيَسِّرَةِ کے ساتھ واجب ہے بھئی کس کے ساتھ قدرتِ مُيَسِّرَةِ کے ساتھ واجب ہے بھئی اور اس کی وجہ یہ دیکھئے کہ آپ خود غور کر لیجئے اس کے اندر شرط لگائی گئی ہے کہ انسان کھیتی باڑی پر قادر ہو بارشیں وغیرہ بھی برستی ہو اسباب بھی کھیتی باڑی کے سارے موجود ہوں اور زمین بھی قابلِ کاشت وغیرہ ہو بھی تو پھر خیراج واجب ہوتا ہے ورنہ خیراج واجب تو دیکھوئے اتنی چیزوں کی شرط لگا دینا کہ زمین بھی بنجر نہ ہو وہ کھیتی باڑی پر قادر بھی ہو اور کھیتی باڑی کے سارے اسباب بھی موجود ہوں یہ شرطیں کس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ خیراج کس طریقے پر واجب ہوا ہے یسر سہولت کے طریقے پر واجب ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو فَإِذَا عَدْتَ لَلْأَرْغَ وَلَمْ يَذْرَا یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ خیراج قدرتِ میسرہ کے ساتھ واجب ہے تو لہٰذا ایک شخص جو ہے وہ اپنے اس کے پاس زمین ہے خیراجی وہ اس زمین پر کاشت نہیں کرتا اور اس کو بیکار چھوڑ دیتا ہے بھئی کیا کرتا ہے اس کو بیکار چھوڑ دیتا ہے لیکن پھر بھی آپ حکم لگاتے ہیں کہ اسے خیراج دینا پڑے گا کیا دینا پڑے گا حالانکہ اب جب اس نے فصل ہی نہیں کاشت کی بھئی تو لہٰذا اس صورت میں خیراج اس پر واجب کرنا اس میں تو یسر نہیں ہے یہ تو تنگی ہے بھئی یہ کیا ہے کہتے ہیں بھئی دراصل یہاں پر جب زمین کو اس نے معتل چھوڑ دیا اور اس پر کاشت نہیں کی تو پھر بھی خیراج واجب ہوگا اس لیے کیونکہ یہاں تمکنِ تقدیری موجود ہے تقدیری خدرت اب بھی موجود ہے ہم کہیں گے یہ تقدیرا اب بھی کیا تھی اسے خدرت حاصل تھی خدرت اسے میسر تھی تقدیرا بھئی اس لیے یہ زمین کو کاشت کرتا تو اس پر خیراج آنا تھا لیکن اس نے جب جان بوچ کر کہہ کی ہے خسل کاشت نہیں کی تو یہ اس نے تعدی کی ہے زیادتی کی ہے اور تعدی اور زیادتی کی صورت میں آپ جانتے تھے مولانا اوپر بھی مسئلہ آپ نے پڑھا کہ تعدی کرے مثلا زکاة کے مال کو خود کیا کر دے حلا کر دے تو پھر زجرن اس پر کیا آتی ہے زکاة واجب ہوتی ہے تو یہاں بھی تعدی پائی گئی تو اس تعدی کی وجہ سے زجرن کیا ہے اوپر خیراج کیا ہوگا واجب ہوگا تو گویا یہاں پر تقدیری تمکن موجود ہے مولانا استعدی کی وجہ سے استعدی کی وجہ سے تقدیری تمکن موجود ہے وہ قادر ہے لہٰذا اب اسے دینا پڑے گا خیراج بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَإِذَا عَتَّلَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْرَعْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ لِلِتَمَكُنِ تقدیری پس جب اس نے معطل چھوڑ دیا زمین کو بیکار چھوڑ دیا زمین کو وَلَمْ يَذْرَعْ اور کاشت نہیں کی يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ تو اس پر خیراج واجب ہوگا لِتَمَكُنِ تَقْدِيرِ یہ کس کی وجہ سے تمکن ہے تقدیری کی وجہ سے تقدیراً یہ کیا ہے اس کو قدرت حاصل تھی کیونکہ اس نے تعدی کی ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں فَإِذَا عَتْتَلَ الْأَرْوَ وَلَنْ يَذْرَعْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ لِتَمَكُنِ تَقْدِيرِ اور اس نے کاش نہیں کی تو اس پر خیراج واجب ہوگا لِتَمَكُنِ تَقْدِيرِ تقدیری قدرت کی وجہ سے تقدیراً کیا ہے اس کو قدرت ہم فرض کہا لیں گے قدرت حاصل تھی اسلاف سارے موجود تھے تو قادر ہے اس پر اور جب قادر ہے تو کیا آنا چاہیے خیراج آنا چاہیے خیراج آ جائے گا بھئی تقدیراً قادر ہے مولانا اس پر لیکن عوشر میں ایسا نہیں اس لیے کہ عوشر کا نام ہی کیا بتلاتا ہے کہ دس حصے کم از کم کس کے پاس ہونے چاہیے لہذا وہ زمین کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس پر عوشر آئے گا کیونکہ عوشر کے لیے کیا ضروری عوشر کس سے نکالو دسویں حصہ یعنی باقی نو حصے کس کے پاس ہوں مالک کے پاس ہونے چاہیے تو کہتے ہیں اور اس نے کاش نہیں کی تو اس پر خیراج واجب ہوگا لیتمکن تقدیری تقدیری قدرت کی وجہ سے تقدیراً کیا ہے اس کو قدرت ہم فرض کہا لیں قدرت حاصل تھی اسباب سارے موجود تھے تو قادر ہے اس پر اور جب قادر ہے تو کیا آنا چاہیے خیراج آنا چاہیے کہتے ہیں یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو جانا تو جائے گا یعنی علمی طور پر تو یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے لیکن اس پر فتوہ نہیں دیا جائے گا لتجا لتجا سور الظلمتی ظالموں کے جرت کرنے کی وجہ سے کیونکہ اگر آپ یہ فتوہ دے لیں گے تو پھر اس صورت میں بھئی آپ تو جانتے ہیں حکومت تو کی کوشش ہوتی ہے عوام کی خال کسی طرح اتارے بھئی تو اگر آپ یہ فتوہ بھی دے دیں گے کہ بھئی یہاں کیا ہے تمکن تقدیری ہے جب تمکن تقدیری ہے تو لہٰذا کیا واجب ہونا چاہیے خیراج واجب ہونا چاہیے تو وہ ہر شخص سے کیا کریں گے پھر جس پر خیراج آتا ہے اس سے خیراج ضرور وصول کریں گے چاہے وہ حقیقتا قادر ہی نہیں تھا وہ کہیں گے پھر بھی قادر اس میں تو وہاں کوئی معنیہ موجود ہوگا قدرت ہی نہیں تھی اس کو لیکن وہ کہیں گے نہیں بھئی تمکن تقدیری موجود ہے لہٰذا تمہیں کیا کرنا پڑے گا خیراج آداد دینا ہی پڑے گا تو لہٰذا کہیں وہ ظالم جررت نہ کرنے لگیں بھئی بخلاف العشری بخلاف کس کے عشر کے اس کے اندر حقیقی پیداوار کا ہونا ضروری ہے تقدیری پیداوار کی شرط اس میں شرط لگائی جائے گی حقیقی پیداوار کی نہ کہ تقدیری پیداوار کی ولیکن اذا لم یعتل وزرع الارض لیکن اگر وہ جس پر خیراج تھا اس نے زمین کو معتل نہیں چھوڑا وزرع الارض اور زمین کو کارس کیا وصلمت الزرع آفت اور حالات کر دیا فصل کو کسی آفت نے اسلامہ کا معنی برباد کرنا تباہ کرنا اور تباہ کر دیا فصل کو کسی آفت نے یسکت عنہ الخیراج تو خیراج اس سے کیا ہو جائے گا سانقش ہو جائے گا لینہو واجب بالقدرت المیسرہ تھی اس لیکن کہ خیراج واجب ہوا تھا کس کے ساتھ خدرت میسرہ کے ساتھ کس کے ساتھ تو اب بھی اگر اس پر خیراج واجب کر دیا جائے تو یہ مولانا یسر نہیں ہے بلکہ کیا ہے یسر کو کس سے بدل دیا گویا کہ یوسر سے بدل دیا گیا حالانکہ شریعت نے تو اس کو کس طرح سے واجب کیا ہے یوسر کے ساتھ واجب کیا ہے اس نے تو اپنی طرف سے کوئی قعاد دینی کی مولانا تو اس سے اگر اب بھی کیا کیا جائے خیراج کو وصول کیا جائے تو یہ تو زمان ہو گیا اور زمان تو جنایت کی صورת میں آیا کرتا ہے اور اس نے تو کوئی جنایت نہیں کی کہ اس سے کیا وصول کیا جائے زمان وصول کیا جائے بات سمجھ میں آگئی سب کو بھئی بخلاق الاولا بخلاق کس کے پہلی قسم کے پہلی قسم کون سی تھی قدرت ممکنہ قدرت ممکنہ کے خلاق بھئی انہوں نے کہا قدرت میکسرہ کا دوام وہ شرط ہے کس کے لئے واجب کے دوام جب تک قدرت ممکنہ ہے واجب بھی ہے جب قدرت ممکنہ نہیں واجب بھی بخلاق الاولا بخلاق پہلی یعنی قدرت ممکنہ کے اندر کہ اس کا دوام شرط نہیں ہے دوام واجب کے لئے اس کا دوام واجب کے دوام کے لئے شرط ہے ہاں قدرت ممکنہ کی وجہ سے واجب کا وجود تو آ جائے گا لیکن وہ بقا کے لئے ضروری نہیں کیونکہ وہ شرطیں محض ہیں اس میں علت والا معنی نہیں تو وہ وجود کے لئے چاہیے جیسے میں نے مثال ذکر کی بھئی نکاح کے لئے نکاح کے لئے گواہ کیا ہیں شرطیں محض ہیں ان میں علت والا معنی نہیں لہذا گواہ نکاح کے وجود کے لئے تو گواہوں کا ہونا ضروری نکاح کے بقا کے لئے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے تو یہاں پر بھی جو پہلی قدرت ہے قدرت ممکنہ اس میں علت والا معنی نہیں وہ شرطیں محض ہیں وہ چیز کے وجود کے لیے تو ضروری ہے اس کی بقاہ کے لیے ضروری نہیں تو لہذا جب قدرت ممکنہ ہوگی کسی واجب کی تو وہ چیز بھی واجب ہو جائے گی مالانا لیکن بعد میں قدرت ختم بھی ہو جائے تو وہ واجب باقی رہے گا کیونکہ قدرت ممکنہ ختم ہوئی ہے اور قدرت ممکنہ اس چیز کے لیے علت نہیں کی کہ اس کے ختم ہونے سے یہ واجب بھی کیا ہو جائے ہاں اس کا پایا جانا وجود کے لیے ضروری تھا تو یہ واجب پایا گیا وہ قدرت کی یہ واجب آ گیا اب اس واجب کی بقا کیلئے اس کا ہونا ضروری نہیں اب یہ باقی ہی رہے گا وہ قدرت چاہے ختم بھی ہو جائے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بخلافی لولہ بخلاف کس کے پہلے قدرت کے حتی لائیس قتل حج و صدقت یہاں تک کہ حج اور صدقہ صدقت الفطری بحلاق المالی یہاں تک کہ حج اور صدقہ فطر حج اور صدقہ فطر ساقش نہیں ہوگا مال کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے کہتے ہیں بیان للممکنتی بطریق المقابلتی یہ بیان ہے قدرت ممکنہ کا کس طریقے پر مقابلہ کے طریقے پر یعنی قدرت مجسرہ سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے بدلہ رہے ہیں کہ اس کے دوام اس میں واجب کے دوام کے لیے اس قدرت کا دوام بھی ضروری تھا لیکن قدرت ممکنہ کے اندر واجب کے دوام کے لیے قدرت ممکنہ کا دوام ضروری نہیں بھئی یعنی یعنی قدرت ممکنہ کی بقا وہ شرط نہیں ہے بقا واجب کے لیے لینہ شرط محضن اس لیے کہ وہ تو کیا ہے شرط محض ہے اس کے اندر علت والا معنی نہیں وَلَا يُسْتَرَتُ بَقَعُهُ کَجْ شُحُودِ فِي بَابِ النِّكَحِ اور شرط نہیں لگائی جائے گی کس کی شرط نہیں لگائی جائے گی قدرت ممکنہ کی بھئی یہ تمقن جو ہے اس تمقن کی باقی رہنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی کجْ شُحُودِ فِي بَابِ النِّكَحِ جیسے کہ گواہ ہیں کس کے اندر نکاح کے باب میں کہ ان کے بقاہ کی شرط نہیں لے گئی جائے گی بقائے نکاح کے لئے فَإِذَا زَالَتِ الْقُدْرَةُ الْمُمَكِّنَةُ تَبْقَلْ وَاجِبُو پس جب قدرت ممکنہ زائل ہو جائے گی تو پھر بھی واجب کیا ہے باقی رہے گا وَلِحَادَ يَبْقَلْ حَجُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِحَلَاقِ الْمَالِ اسی وجہ سے حج واقعی رہے گا صدقہ فطر باقی رہے گا مال کے حالات ہو جانے کی وجہ سے لِعَنَّ الْحَجُ بھئی دیکھو ایک دفعہ مال آ گیا تو حج واجب ہوا صدقہ فطر کیا ہوا واجب ہوا جب ایک دفعہ واجب ہوا بعد میں مال ختم ہو جائے تو بھی یہ حج اور صدقہ فطر کیا رہیں گے واجب رہیں گے واجب رہیں گے اس لئے کیونکہ قدرت ممکنہ فوت ہوئی ہے اور اس کے فوت ہو جانے سے واجب پر کوئی اثار نہیں وہ تو اس کے بقاہ کیلئے ضروری نہیں ہے لِعَنَّ الْحَجَّ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ اس لئے کہ حج وہ ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے قدرت ممکنہ کے ذریعے ثابت ہوتا ہے لِعَنَّ ذَادَ الْقَلِيلَ وَالْرَحِلَةَ الْوَاحِدَةَ اَدْنَ مَا يَتَمَكَّنُ بِحَلْ مَرْءُ مِنْ اَدَائِ الْحَجِّ اس لئے کہ تھوڑا سا زادے راہ اور ایک ادھ سواری ایک سواری جو ہے ادھنا یہ کم سے کم ہے وہ مقدار کی اَتَمَكَّنُ بِحَلْ مَرْءُ مِنْ اَدَائِ الْحَجِّ کہ قادر ہوتا ہے اس کے ذریعے بندہ حج کی ادائیگی پر یہ کیا ہے کم سے کم جو ہے اور جو کم سے کم ہوتی ہے وہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا آ جائے گا حج کا وجوب آ جائے گا اب یہ بات میں ختم بھی ہو جائیں لیکن حج ایک دفعہ جب واجب ہو گیا فرض ہو گیا اب کیا رہے گا فرض رہے گا وَأَمَّلْ يُسْرُ تو یہ جو ایک سواری تھوڑے سے زیادہ راہ جو ہے یہ قدرت ممکنہ ہے یہ قدرت ممیسرہ ہے ہی نہیں اور اس کی وجہ سے کیا لکھا ہے فقہہ کیا فرماتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے حج کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ آجوں سحج کہے استطاعت رکھتے ہوں اور استطاعت کس کی ذریعہ آئے گی کام از کام ایک سواری اور اور تھوڑا سا زادیرہ تو یہ جو تھوڑا سا زادیرہ ہے اور ایک سواری ہے یہ کم سے کم ہے یہ کیا ہے یہ کوئی سہولت ہے اس کے اندر سہولت تو یہ ہے مولانا کہ بڑی سواریاں ہوں خاتم ہوں بڑا مال ہو اور خوب بھئی کھانے پینے کا سامان ہو سہولت تو اس میں ہوتی تھی اس میں تھی بھئی لیکن یہاں پر کیا کہا کہ ایک سواری ہو اور تھوڑا سا زادیرہ ہو معلوم ہو یہ قدرت ممکنہ ہے یہ کیا ہے یہ ایک سواری اور تھوڑا سا سامان کیا ہے یہ قدرت ممکنہ ہے اور قدرت ممکنہ تو شرط محض ہے جب وہ پائی جائے گی تو چیز واجب ہو جائے گی لیکن جب وہ ختم ہوگی تو چیز جو جو واجب ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ ادنا ہے جس کی وجہ سے آدمی انسان حج کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے وَأَمَّلْ يُسْرُ بَاقِی آسانی جو ہے فَإِنَّمَا يَقَعُ بِخَدَمِنْ وہ تو واقع سہولت یہ تو واقع ہوگی یعنی حاصل ہوگی بِخَدَمِنْ جمعہ خادم کے خادم بہت سے خادموں کے ذریعے وَمَرَاقِبَ قَثِیرَتِنْ اور بہت سے سواریوں کے ذریعے وَأَعْوَانِ مُقْتَلِفَتِنْ اور مختلق قسم کے مددگاروں کے ذریعے وَمَالِنْ قَثِیرِنْ اور بہت سے ادا بہت سے مال کے لیے فَإِذَا فَاتَتِ الْقُدْرَةُ يَبْقَ الْحَجُ عَلَى حَالِهِ پس جب یہ قدرت فوت ہو جائے تو حج اپنے حال پر باقی رہے گا وَيَذْ هَرُوا ذَلِكَ فِي حَقِ لِسْمِ وَلْعِسَائِ اور ظاہر ہوگا یہ مالانا اس کا وجوب مالانا گناہ کے حق میں اور وسیعت کرنے کے حق میں یعنی بعد میں بھی پھر وہ حج ادا نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا اور وسیعت کرنے کے اس پر مات کے وقت تک اگر پھر اس کو دوبارہ قدرت نہیں ملتی تو پھر کیا کرے گا وسیعت کرنا واجب ہوگی اس کے لیے کہ میری طرف سے کیا کر دیں حج کروا دیں وَقَذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے قدرت ممکنہ کے ذریعے اللہ ترہ انہو لم یُسْتَرَفْ فِيهَا حَوْلَانُ الْحَوْلِ وَالنَّمَعُ کیا آپ دیکھتے ہیں نہیں کہ اس میں حولانِ حول سال کے گزرنے کی شرط نہیں لگائی گئی وَالنَّمَعُ اور اسی طرح نمع کی شرط بھی معلوم ہو اس میں یُسْر نہیں ہے ورنہ اس میں بھی خولانِ خول اور نمع کی شرط لگائی جاتی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں یُسْر نہیں ہے بھئی بلکہ قدرت ممکنہ کافی ہے بَاللَّوْ حَلَقَ النِّسَابُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بلکہ یہاں تک کہ اگر وہ نساب عید کے دن بھی حلاق ہو جائے تو اس شخص پر کھل بھی صدقہ فیتر کیا رہے گا اس پر واجب ہوگا فَإِذَا فَاتَ حَاظًا نِّسَابُ يَبْقَ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِحَالِهِ تو بس جب یہ نساب فوت ہو جائے گا تو واجب پھر بھی باقی رہے گا اپنے حال پر کیونکہ کیا چیز فوت ہوئی ہے قدرت ممکنہ ختم ہوئی ہے اور قدرت ممکنہ تو یہاں پر شرط ہی نہیں تھی وہ شرط ہوتی تو اس کے جانے سے واجب بھی ساخت ہو جاتا لیکن یہ قدرت ممکنہ ہے اس کے فوت ہو جانے سے واجب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وَعِندَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهِ امامِ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهِ قُلُّ مَنْ يَمْلِكُ قُوتًا فَاظِلًا عَنْ يَوْمِهِ ہر وہ شخص جو مالک ہو قوتًا فاظِلًا جو مالک ہو خُرَاب کا توشے کا یعنی خُراب جو ہے فاظِلًا عَنْ يَوْمِهِ اس کے اس دن سے جو زائد ہو جو بھی شخص اتنی خُراب کا مالک ہے جو اس ایک دن سے زائد ہے تجبو عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ تو اس پر کیا ہے صدقہ فطر امامِ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهِ تو فرماتے ہیں نصاب بھی نہیں یہاں تو بس ایک دن کے توشے سے زیادہ ایک دن کے اس دن کے اس دن کے توشے سے زائد اس کے پاس موجود ہے تو اس پر کیا واجب ہو جائے گا ایک دن کا زائد کھانا ہے جس کے پاس ایک دن زائد دن کے خُراب جس کے پاس ہے آج کے دن ہے مثل اور کل کی بھی خُراب موجود ہے اس کے پاس سمجھا ہے کل کا اتنے گندم وغیرہ اس کے پاس موجود ہے کہ کل بھی پوری ہو جائے گی تو آج کے دن کی تو چلو ٹھیک ہے آج کی ضرورت ہے یہ کل والی زائد ہے اور پورے دن کے لئے کافی ہے جو کل والی ہے وہ کتنی ہے کہ کل کے پورے دن کے لئے کافی ہو سکتی ہے تو اس شخص پر کیا ہو جائے گا اس کو دقائفی طرح واجب ہو جائے گا وَلَا يُشْتَرَتُ مِلْكُ النِّسَابِ اور مِلْكِ نِّسَابِ کی وہ فرماتے ہیں شرط نہیں لگائی جائے گی قُلْ نَا ہم جواب میں کہتے ہیں يَلْزَمُ فِي حَادَا قَلْبُ الْمَوْضُو کہ اس صورت میں کیا لازم آئے گا موضوع کا قلب ہی لازم آئے گا قلبِ موضوع لازم آئے گا کیسے کہتے ہیں دیکھو دیکھئے اگر آہم اس پر کیا حکم لگا دیں کہ صدقہِ فطر تم پر ضروری ہے کیونکہ تمہارے پاس ایک دن کی زائد خوراک موجود ہے تو لازمی بات ہے پھر وہ زائد خوراک دے گا فقیر کو جب فقیر کو دے دے گا تو اگلہ دن آئے گا اب اس کے پاس خوراک نہیں تو پھر یہ اب اس فقیر سے سوال کرے گا سمجھ میں آئی بات بھئی تو لہٰذا اسی چیز کو جو اس نے فقیر کو دی تھی دوبارہ واپس مانگے گا اپنے لئے بھئی تو لہٰذا اس میں کیا ہے قلبِ موضوع ہے مالانا سمجھ گیا بھئی جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے اس کا ہی قلب ہو گیا اس کو تو کس لئے وضع کیا گیا تھا تاکہ فقیر کی حاجت پوری ہو جائے نہ کہ اس لئے کہ یہ خود کیا بن جائے فقیر بن جائے تو کہتے ہیں بھئی جس میں قلبِ موضوع ہے بھی اَنْ يُعْتِيَ الْيَوْمَةْ صَدَقَةَ کہ دے گا وہ آج کی دن صدقہ سُمَّ يَسْأَلُ مِنْهُ غَدًا پھر مانگے گا اس سے اگلے دن عَيْنَ تِلْكَتْ صَدَقَةِ اَنْ وہی صدقہ پھر کل اس سے کیا کرنا پڑے گا اسے مانگنا پڑے گا لہٰذا اس کے لئے بھی نصاب کہونا ضروری ہے چلئے بس مولانا حد اول مرا اللہ علم بھی حقیقت کلا